الحمد للہ رب العالمین اسلامی مہینیاں جو ساراں تو پہلا مہینہ محرم اور حرام دا اور یہ مہینہ اپنے نارے کیسی یاد رکھ دا جب بارے چال میں اسلام دے بڑے جنیل قدر فرزان سی فوت ہو گئے یہ جنب گایا سر ہستیاں بہت کٹ پیدا ہوں دیا اسلام دا دائی سی پوری دنیا جو دا وزن محسوس کیتا جنبا سی سید ابو رسول علی ندوی رحمت اللہ علیہ والا مرتضاج لکھ دیا کہ اس واقعہ مسلمانوں دے چہے رہے ہیں انتے ذلت چھا گیا ایسا برا سلوک امت نے کی تا رسول اللہ دے اولادنا جنہوں سن جائے مسلم غیر مسلم حرکان دا یار جو مرضی ہوں دا اگر مرے خدا دے کن دے ہم دے سواری کرنو اور رسول اللہ جنہوں بہت ساتھ میں دے او دن آرے بات سلوک کی اور قتل دے بسنی ہوا دا سرزلا ہوا دا گشت کرونا او دے بال بچے انہوں شہران جنہوں پھر ہونا ایک ایسا سمجھو برا کارنامہ مسلمانوں جاتے ہویا جہ دے پاروں سوائے شرمندگی دے اور رسوائی دے ساتھ پڑے کچھ نہیں لیا تو اس واقعہ دا وسی پس مندرہ آنے کوئی نا خواب خواہی نہیں ہو گیا بہت پچھوں گر شروع ہوئی مگر بدقسمت ہی ہے کہ لوگاں نے دین دا حصہ نہ سمجھیا پڑے لکھے لوگ بھی سمجھ دیا کہ یار ایک آدمی حکومت آ گیا دوسرے نے پسند نہیں کی تا ٹکرایا چلو مارے آ گیا گر لے نینی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جلا حسین رضی عنہ دی شہادت دیاں خبران دیتیاں اور شہادت تو بعد صحیح حدیثان جلا حضور تیسر ویاروپ انہاں چیزانوں سامنے رکھ دے جنہیں ہور دین ہیں نا ایک دین سے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے یہ خبران دی اور ایک خامخواہ دی گرنی سی کہ کیسا فرشتہ دیا دلوں تو زمین و آسمان بڑے ہیں قدیب نہیں سے آیا حضور پاک نویزی اطلاع دینا ایک کو معمولی کرسے مگر سیاسی چندتا ہی پیکے اور فرقہ ورانہ گلانہ پیکے کچھ لوگا نے کمائی دا دریعہ بنا لیا اب رو تو ملسا کرو کماؤ دو جانے میں شخصیتان دا لحاظ کر کے کہ بڑے بڑے بندے ہی آرگے چاؤں دے پردہ پونو چاہی دا گرنو سمجھنڈی کوشنہ کی اور میں یقین نہ رانا کہ جنہیں حسین رسی اللہ واقعہ نہیں نہ سمجھے انہوں نے اسلام بھی سمجھ نہیں ہے اصاف کر جنہیں حسین حسین ہے کہ جنہیں ایک آدمی دی گرل اللہ دے رسول اور نبی جس کے علوم لیا کے خلافتے اسلامی دا قیام ہے وہ کوئی نماز روزہ دینا سے داریاں رکھ لیا ہے دنوازاں پڑھی ہے دین مکمل ہو گیا اللہ دے پیغمبر جنہیں کتاب لے کر ہوں دے انہوں سے میند چلونا چاہوں دے ایک حکومت بنوانا چاہوں دے اس تو اللہ تعالی نے سورہ حدیث کے اب میں کتاب بھی اتار دا رہے ہیں انوان در حدیث لوہ بھی اتار دا رہے ہیں یعنی پاور حکومت بغیر اسلام بالکل ایک یتیم ہے وہ بازوں نصیت ہے جلی مرضی مننے جلی مرضی نامنے پلے چارکے چلا جائے خلیفہ تر مسلمین رسول اللہ دا نائب ہے حکمران نہیں صرف دین دیف حضرت کرنے اور دین دالہ ترین منا ہونا نبی دے سب سے زیادہ قریب امت چونہ ہونا ہے وہ امام ہے دین دے امام انہوں کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگاں انہوں بے کے اپنا آپ درست کرنا ہے کہ خلیفہ تر مسلمین جو کرتا ہے سارے انہوں کو کرتا ہے اجھے ہی ٹھیڑا ہی بیلکل ساری مہرہ ٹھیڑی ہو کر رہا ہے اور اوہ دا ہی نتیجہ بیسی دین بہ دین اسلام تو دور ہوندے گا اور آج تک رو رہا ہے بے کیہ ہو جائے حاکن سارت سے مسلط ہو رہا ہے بہتر دینوں نے کیونکہ جدہ موڑ مریا جا رہا سی اوہ سوے بگتی سنتینا لوگاں نے فرزندے رسول اللہ ساتھ نہیں اوہ سوے دین دے اوہ تھے ہی کم رک جاندہ مگر چپ کر رہا ہے اوہ دین تیجہ جی پھر وقت وقت برماش تخت چایا اور گل ہی بنگی بھی کلمہ گو جداندہ مرضیہ چپ کر بینچی تحریف ہو گئی اس تو حضرت حسین رضی نے دیئے کہانی کہانی نہیں اسلامی نظام قانون نے سمجھنے کہ شریعت دا قیام غلبہ اسلام اور پوری دنیا سے اس دین قائم کرنا بازوں نصید نہیں قائم کرنا لیے ذرالدین اے مسلمان اللہ فریدہ تالا خیزد بھانگ حق کا ظالمیں گر مسلمانی نیاد سائی دمیں چھانوں چھوٹی نہیں ہونی کچھ چھوٹی نہیں مسلمانوں جیو کلمہ پڑھیا جد تک مشرق تو لیا کہ مگرب تک سلام دے چندینی رہے روندے ساری مہارام کرنی اجازت ساری مہارام کرنی اجازت ساری مہارام کرنی نوازان روزے سب موں سے وجد رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیراں اٹھا روندے آگیا اور پفار اپنی حکومتہ کر دے رہے اللہ تعالیٰ اکبر رحمت اللہ بڑے پیارے اندازنا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میں رلی مسجد بناتی گی اسی رونے ہیں بابری مسجد اٹھاں دی امارت رو رونے ہیں اٹھے ہون کوئی کافر آگا کبھا حالہ رو جانی زمین ساری مسجد ہیں اور وہ کافر سمبھاری چھڑے گی وہ تیونہ دا قانون چر رہا دنیا دی سوپر پاور ہوئا مسلمان آنے پہنی دے گیا مسجد تے قبضہ ہے پوری زمین مسجد اَلْحَذَرَ اَزْغَرْبْ سَيْنَوْ عَاسْمَا مسجد مومن بدستے دی ہاں دا توبہ توبہ یا اللہ آدھے نبخائے تو کہ مسلمان دی مسجد زمین اور کبضہ کافران دا یہ نماز روز جلگ گیا اب تبری کرو حسین نم سمجھ جاتی چون پتہ لگ دانا کہ انہیں جانا نہیں جاتی بڑھا پہ نم پھونچا داڑی نم رنگدہ سی مینڈی ناسوے رسول اللہ علیہ السلام ٹھوڑا نہیں سپنا دی سال ہو گیا حکومت نے دجھے ڈگرتے چل دیا میرے نار کریف ہو جا میرا باپ بے بس ہو گیا حسن بے باپ آج کن ساتھ دن مگر حالات ہے سنحجتے چل گیا کہ سوائے قربانی دیندے کوئی چارہ دنے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اس انجن تیز رفتاروں روکیا نہیں جا سکتا مگر امت دلان چاہے لا لگا جنی چاہی دی قیامت تکے جو کچھ ہو رہا غیر آئی نہیں ہو رہا اسلام نہیں کر دی رہا حکومت کر دی رہا روک نہیں سکتے مگر مسلمانہ دی جنوی آنکھ لگی رہنی چاہی دی بے جنو موقع ملے آسی واپس اللہ علیہ السلامی حکومت قیام کرنے اسلامی مسلمانہ دی نہیں اسلامی اے اور سمجھے ایک قیمتی سب کیا جو دا حضر سے حسین رضیم تک ایک باہر آن دے ہو یا اس تو بڑی قیامت کیا ہونی ہے کہ مومن دی مسجد قبضہ کافرانہ ساری زمین کے اور جتھے جتھے ساڑے ملکوں بھی ہونا نہیں ساڑے نہیں حکومت ہوئی کر جو اشارہ کر دی اسی کرنا سخت کوشت بندہ ہے پاکیزہ کیش تابگیرد مسجد مغلاء خیش مسلمان بیہاد کردہ تبلیغ کردہ قادلی بیل رات کھاپڑیا ترہ ترہ نہ کہ مدر سے بناو کتاب بہن شائع کرو جہاد کرو تاکہ اپنے آقا بھی مسجد دینا کافرانہ دے قبضے چھو چھوڑائی جائے قبضہ کفار ایک چپہ پر زمین پہ اگر کافر کی تے حکومت کر رہے نہ اسلام ہونا جرسانوں بین دی جاسنی ہے کہ ریایہ بن کے رہن حتی یوتل جزیت آئی ہے دنگا ہم صاحبیروں کافر مرنا کیونے مر ظلم نہیں کرنا گرجے بنوان اپنے قرد پوچھا پڑ اسی حفاظت کریں گے زمین گارانٹیڈ ہے اسلام رمانہ دے گا کہ تو انہوں کچھ نہیں آن دے مگر ساڑے زیر رہو امن دا نظام ہوئے تسیہی میں انہوں بے کھو چنگا لگے من لو نہ چنگا ہوگا حکومت اسلام کرو اللہ دا نظام سبکی پر گیا اور یہ نہ پر لیا کہ لوگوں نے سیاسی کرنا نظروں بھی توبہ توبہ سڑھو یار کوئی گرلو سوے ہوئی ہے تو ان کی توبہ کر بعض آدھو اس تو خدا جی قسم ہے دین مو شمد ہو کہ دین نہ ہے غلب ہے مغلوب آدمی دا دین کوئی دین نہیں اسے تو اللہ تعالی نے جڑے لوگ کفار دے ملکان جنگے کرما پر جو انہوں نے فرمی آج جائے یا ہجرت کرو یا اٹھے انقلاب بھی کوش کرو ورنہ تسیہی منافق مر لی سورہ نسات کیا کہ جڑے مکہ صحبہ مرے ہجرت نہیں کیتی جدو انہوں نے جانا خدا دے پرشتہ نے قوت کیتی انہوں نے ماریا اور کیا پھئی ماں کنکن ایک اڑا سلام دے پھر ایسی بغیر تو مکہ خدا با شایر کیتھے خدا با قانونی چل رہا بہر ہے کننا مصردہ کینا پھر آج اسی ایتھے بباسی انہوں نے آرام تکن عزو اللہ با سرطان پر حاضر ہوئی اللہ جی زمین تنگ ہو گئی نکر جان دے غاران نکر جان دے جنگران نکر جان دے ایک بے غیر تھی جنہوں نے تسوی خدا جی کتاب مانگ دے جو ارماری یاچ مانگ پھر بندے اپنے حکم کر رہا اے سوپائی اسلامی حکومت نو خدا جی قسم اور خلافت نو سمجھنا ٹیارہ کرو دوستوں بغیر دین نہ دی کوئی شایہ نہیں اوہ شرک کر تو اہیدہ مسلا شرک تو کٹ نہیں ہے کہ بندہ حکومت کریں خدا جی جواب دے کے پھرون نے کہتا ہے کہنا رب حکمرالہ حالانکہ رب کی ہے حکمران واقعی و بھٹا حکمران سے مسلا غرط نہیں کیا مگر اس تو تاغورت ہے کہ حکومت واقعی جنہوں تو رب نے دیتے مسلا تو فرما روائے آلہ چوٹ نہیں بور لیا مگر تو رب ذات ماتیات ہے اللہ نے امانت تیروں دیتے ہو دے حکم دے ٹیٹ کر ایتھوں سرکش ہو گیا گناہ ہے اور حیات ہے عربی زبان رب ہاتھ میں وقت لوں کیا جاندہ غلط نہیں آگا مگر تو آزاد ہو جاندہ خزا دے قارون تو پھر ہو تاغورت ہو جاندہ اپنی ہاتھ پار کر گیا کہ تو بندہ بن کے راج کر بندہ نہیں جی سے رہی گا وہ سے پھر حکمران حکمرانی بہت بند اور جڑے انہوں مندے مجرم یہ سرلان میں اقبال ہوئے کوئی یہاں دے یہ کلمہ جی سے کی کرلاندے اقبال جڑا امان حسین کلمہ جی بنا اور کلمہ جی سے پتہ ہوئے جی سے پتہ ہوئے دوسری کلمہ جی سے پتہ ہوئے کہ کبرانہ زیادہ زیادہ پوچھو تو ہنو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کبرانہ والے کچھ نہیں میرا تو عرب گار سکتے وہ تو بے بکو فران مندے زندہ در یزید ہے تو پھر انہوں نے پائی انہ کو کھڑی نیا انہ کو جیرنہ انہ کو پھانچینہ فاظر لشکر ہے انہ کو انہوں سے کہا اجنہ چلو مغلی صاحب اجنہ دیکھتے ہاتھ جوڑی بیٹھ انہوں نے پوزہ کر رہا ہے اجنہ میں اقبال دوں اب تو کی سمجھنا کہ حسین نے موت دلتے صرف ایک آم گل ہے برزمین کربلا باری درفت انہیں دے میدان کربلا دے اندر سطر اللہ لشت او سے اپنے خون لا الالہ لکھائی سمجھایا ہے کہ توحید خدا دے دین میں کام کر رہا اگر کر مانگو بھی نہیں اسلامی قانون تراب بہت ہے توسی ارامنا بٹھے بلکل شرک ہے نمازان روزان کی کر پچھون سمجھل لی یہ اچانک چا نہیں ہو گیا لوگ انہیں سمجھل ٹیٹھ ہو گیا کہ امام حسین جیسے بندے نو شہید کر رہتا اوزا سیر کٹ کے پھراتا اور امت اس طرح چپ کر کے بیٹھی رہی بولیا ہی کوئی نہیں کیوں انہاں گنگا بناتا گیا جذہوں کے سی ویخش نے انہ کے حضر سے عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے نمبر سے کیا کہ اگر میں ٹیڑا ہو جا میرا کی کرو گے کہ کدنا آدمی نے اکھا کہ ٹیڑا ہو گا تلوار لہرائی کہ جنہاں تنہوں صدا کر جائے آپ نے اکھا ہوشنا گل کر تو کہ جنہاں بول رہا صرف ٹونا چاہا کہ امیس سپیرٹ ہے کہ مر گئی انہاں پتا مینوں تو خطاب دا بیٹھا آتے اونٹ پر روند آندا سے اپنے باپ دے تو پچھے شام نے تنہوں سوٹا پھردہ سے اسلام دی بھرکتے اب تقوی صدا حکمرانہ کسے غرور جنا رہی ایڑا ہو جائیں گے صدا کے فرمائے الحمد بری یہ سپیرٹ کیوں مگ لوگ کیوں چپ کر جائے بہت دیر تو لوگان چپ کر آیا گا پیسے نے چپ کر آیا تلوار نے چپ کر اس امت کے ظلم آیا جب جلی اللہ رسول نے آج چاہ سی خلافت باد ملک عزوز وقت نہیں برنا حدیثیں دے دفتر توڑے گئے کہ ظالم کی کر رہے ہیں شیخ الحدیث رجلے کہ شیعہ سننیں جانگا اللہ رسول نے دفتر کہ ظالم بادشاہ جاڑا نہیں ہے دوسری انہوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں اور چگڑا کی فرانی شخصیت ہوں دی میں اس تو تمہیدن دو چار بات نارز کر رہا کہ اس تو وڈا کوئی شرک نہیں بیسے ہیں کہ فران آدمی ہے کہ چاہوں دا اس تو دا ذکر نہ کرو ابی ایمانہ نے اپنا جرم چھپاؤنڈی تسانو تو کھا جاتا کہ بہت عظیم شخصیت یار حضورتہ صحابی ہے کرے بھی انہیں آکھا کہ صحابی سے تنقیب نہ کرو قرآن حدیث آنڈا آدم علیہ السلام تو بڑے آ صحابی نبی نہیں خلالا اللہ نے آکیا اس گندم دے جانے دے نجلے نجلے یا اس درخت دے گیا اللہ قرآن چند آباس آدم رب بہت غوا آدم نے رب کی نا فرمانی کی رب بھٹک اللہ نے کیا زارم ہو گیا معافی منگی قرآن نہیں ہر آرمی سنگا اے آدم علیہ السلام بھی توہین ہے یہ بہت دینکار ہے خوز آدھے بند وہ کیوں چھٹا تسی بنایا ہے پیانا بندہ جڑائی جی گھر نہ کرو چیز ریس تو غرط کم ہوئے چپاؤنڈی عزیب طریقہ بنا لیا کہ نا نا آنڈا جی بڑی شان ہے وہ شان دا کون منکر ہے آدم علیہ السلام بھی شان دا کو منکر نبی ہے جنتی ہے مرونہ دا غرط کم دا قرآن نے بیان کی جگہ جگہ کی معافی منگی پہ اس تو کوئی دین نہیں ہے سانو مجبور کر دا کہ کسے صحابی دا احترام دا اس پارو دی غلط گلدہ نا ذکر کرو غلطی ہے وہ جنتی ہے شہید ہے رسول اللہ دا ساتھی ہے کوئی شاک نہیں وہ حدیثیں سیکھیں وہ آدم علیہ السلام بھی بارے کوئی شاکعہ کوئی نو علیہ السلام بھی بارے شاکعہ قرآن نہیں پڑتے اسے بیٹے لی دعا کہ میں تجھے حدیب کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ اسے بھی معافی منگی کہ اگر تُو رہے منہ کی جب میں تباہ دیں ابراہیم علیہ السلام اللہ دین عزی خلیل بابری دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ٹوک لیتا تیرے سارے کم یاد رکھو رسول اللہ نے نہیں اسی کہا سکتے پیر میرے لیہ حمد اللہ ٹھیک کیا کہ ظالموں سبحان النبی نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ ہی کہہ سکتے تسبیح خدا نے اپنے انگرکھی ہے جی جی تک کوئی نہیں انگرسی کہہ سکتے کہ آجی ذرا کوئی گر نہیں ٹھیک وہ صرف اللہ پیغمبران تے بھی آجنا انہوں پھر علماء لگزشکین خلاف اولا کن وہ عزب پروں نبی لما تحرم اللہ لکا جی رہا اللہ نے تیرلی حرام کیا حلال کیتا کیوں حرام کرنا سورت تری منافقین بہانے سنکے آپ نے اجازت دیتی سورہ تبوکتا ہے فاللہ انکہ لماد انتا اللہ تیرلی معاف کرے تو کئی اجازت دیتی سن یہ نہ دے بہانے نہیں سی ملنے جانا تو پھر بھی نہیں سی ملنے پانچ بن گیا کہ نبی کو اجازت دی اس تو سبحان صرف خدا یہ شرک ہوگا کیسے کہ یہ فران جی غلطیتہ بیان نہیں کہے شرک بلکل تنقید کرو مگر تنقید اور سب و شتم سرک بے طبیق گوڑان بے وکوفی ہے عام آدمی نہیں کیا سکتے اے دیل ہوگا تنگمبر ہے یا صحابہ کرام یا علیاء ہے سب و شتم کون بے وکوفو کرلا یہ تنقید اور پرخنان جدا بیان ہدا کم غلط ہے جس صحابی کو ان سے نہ ہو گیا تنسی بیان نہیں کہے جسے کوئی شراب پیتی ہو صحیح بخاری جو واقعات نہیں پڑ کیا ڈراما بنایا کہ حکمانانوں نے تحفظ دے 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 کہ وہ انہ کو غلط کام بھی ہو بولو کہیں اے شرک دی کس میں تمہیدن کہہ رہے ہیں واقعات ہیں انہا حدیثان دی مارنہ اور اے کچی اک لی میں اگر لگا دے حدیث دے دفتر پڑھو کرن کیٹا جے تسی کیوں مدلوں نہیں سننے ہو دے کہ اکیڑا پوائنٹ آیا جے تو موڑ موڑ گئے سننے اور دین بدین پھر گر لے چلے نہیں صدیر آپ ہے اے کوئی گرنی نہ یزیدی نہ حسیندی اور بندے دوں میں چلے گا جو جو انہیں کتاب پہنچے مگر اے دو سیمبل ہے کہ اسلامی حکومت دفاع علی جان دے نہیں ادھر ظالم حکمران دا مسلمان دا سربراہ بن جان اس تو کوئی بھی ہوئے میرے دور دا ہوئی جزید ہے اسلامی خلافت جلال پیدا کرو شریعت جندر جمعہ نماز روزر جباب اسرائی بخاری شریعہ باب الاحکام حکومت کتنا بننی ہے قضوں تک کوئی گرن مننی وہ پھر سے ہی ختم ہوگی انہوں نے پڑھنا پڑھنا ہی بند ہوگی ہے اس تو غلامی خبول کر لی بجرام مرضی آجا کنجر اسر طرح حال ہے رشیہ آجا دو سو ساتھ انگریز نے اسلام کر دینا یعنی وہ تصور ذہن سے وہ نکل گیا کہ توہی جے کہ کسے بند ہیں اپنے حکومت نہ کرنے خدا دا قانون حکومت کرے وہ ذہن سے نکل گئی کیا اور بڑی میند نہ کر دی پھر مسلمان تے کمن پساند آدنی ہے اور جڑا ہاں بھی انہوں نے اسلام کر دی توبہ 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 مسلمان یہ ہو دیا نقش اللہ اللہ برسہران وشت سترے انوانے نزات اقبال اندہ کربلانوں کربلانا کہیں کربلان جی رہتے اس اندے خون نے لا الہ الا اللہ لے شاہ اور مسلمان نے نجات دی ستر نہیں چیئے کہ مسلمان اگر بہتر ہی چھونا آئی برا جان دے دے مگر بیغیت پی دی زندگی نہیں گزا کیوں ہو جا ایک جا آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دا ذکر میں کی طرح تاکہ کچھ بہت دور ہوئے جی پیغمبران دی غرثیں قرآن بیان کرتے ہیں دا اور کوئی توہی نہیں سمجھے اور کوئی بے ایمان جڑا ہوں نے برا نہیں کہا سکتا نبی یا خوزار مگر غرثیں ارلاندہ نے لگت چھوئی اور بے کو کڑا برا نتیجہ نہیں کرتا جنل چو نکلنا پہ گیا اس تو غرث کام دا غرث نتیجہ نکلنا جی پہوے بڑے تو بڑے تو پیشلے جمعے توی سون چکے جنگ اوہد دے اندر پجاہ جڑے کھڑے سی در رہے تو چھوٹے بندل صحابہ کرام سی مگر چاڑیاں کنگ رہتی ہوگی قرآن نے کیا سیسم اور رسول تسیہ رسول دی لا فرمانی تھی اللہ نے وعدہ پورا کر دیتا سی تسیہ جت گاہ سی قتل کر رہا سی مگر جلو رسول دی حکم چھڑیا کی نتیجہ ہویا رسول دی لا فرمانی نتیجہ ہے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے ستر صحابہ شہید ہوگا بیلکل انتیجہ اوٹ نکڑا زخمی ہوگا سارے دن اللہ نے سورہ آل امران تبصرہ کی اے قرآن رہا دو یہ کیا نا صحابہ دیا اللہ نہیں کرنیا قرآن دریا برس کرو پرے آجنوں غرطی ہوئی صورت اتری جنگ اوچ غرطی کی تھی قرآن نے ڈٹھ کے سورہ آل امران کنیا اور کونٹ اٹھیا بہت جو کیتا سے تو ہی بڑھ لیا غرط کم کرو گے کدہ پھر اٹھانتی جانے کو اور سورہ توبہ اللہ تعالی نے بیان کرتا غزوہ ہنیمدہ کے باس آبازی زبان تو نکڑے کہ جنہوں تھوڑے سی اوزوں سانوں کوئی نہیں ہرا سکیا ہون کون ہرا سکتا اللہ تعالیٰ توانوں پھر توہڑی کسرت نے کوئی فائدہ دیتا پجن رانہ لبا توسو کدر گئی توہڑی کسرت توانوں پتہ نہیں لگتا کہ مرد اللہ کر رہا ٹھوکیا رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہا ہے کافرہ تجارت دا گیا صحبہ چلے گا بارہ رہ گئے قرآن پاتھ نہیں ہر جمعہ پھر حضور بدل بدل کے پر سورہ جمعہ وَعِذَارَوْ تِجَارَةَنَوْ لَحُوَنِنْ فَضُّواْ لَيْهَا وَتَرَكُوْتَا قَائِم دراؤن بے رنگ دے کہ کدھی غلط کل نبی باز کر رہا رہا تو جوی سعودے خرید ان پاتھ گیا قرآن اس تو اللہ دی قسم میں چھوٹھے لو گیا سارے گروہ چھوٹھے کہ گرنوں سمندی کوش نہیں کر دے کہ غلطی کی ہوئی جنہیں درست کرنا انہیں ایک نظائی اور چکڑے دیگر بنا لے برا پرا کہند برا پرا نہیں اتے لانتے گرا برا پرا کرد تو کندہ نبیوں کو برا پرا کہند قرآن چلوں جی غلطی سرخِ خدا سمجھو دا کہ غلط کام دا انتیجہ کدی یہ تھا نہیں قانون خدا بندی جی پابندی کرو دکھا جگہ رہا میں لے بدلی صاحب بھی حضرت حاطب میں نبی بلتا نے جاسوسی کرتی رسول اللہ دا راض فتح مکہ پہ حضور چوندے یہ سنا ہوتے پہنچے جنگنا ہوئے خدا دا شہر ہے اور تم دیکھ کے ٹکھی جیٹی کافران دستے پہ رسول اللہ چلائی کر رہے جاسوسی اور پکڑے گیا حضرت عمرہ نے کہا سورہ ممتہنہ اتری ہو دے کہ تسی ایمان دے ہوندے اور کافران دستے کر اور پائی قرآن نے رہا دنی کیتانا نبی آدادنا صاحب اے شرک دے صرف گار منداد بیدی گستاخیو جو آپ کرتا ہوتا ہے موز اعلان تھی ایک گار منداد سمجھنے دا چارہ کرو کہ غلط کام نہیں اللہ رسول اللہ پسان او دا نتیجہ نہیں تھی یہ تو ایک گلپ ہے کہ غلطی ہیں دا بیان قرآن اور حدیث جاندہ بیان ہویا اور انہوں اگر کوئی شخص برا کنگڑا تو دی اپنی نہ رکھتی ہے اے برانی دوسری پات جنہیں قرآن مجید نے کہتا کہ رسول جرے انہوں بعض انہوں نے فضیل دیتی تیل کر رسول فضل اللہ بعض انباللہ بعض انگے سارے خضاب نبی رسول مگر انہوں نے در جاندہ فرق یہ ہوئی خلیفیاں چاہ کہ دو خلیفے پہلے انہوں نے خلافہ دمی شاہ اسمہی شہید رحمت اللہ علیہ السبی وانجل خضیر خلافت محفوظہ ایک قذرتی فرق ہے جنہیں اللہ عنہ رسول اللہ عنہ پرک ہے اے دا عمر ابو بکر نادبہ نہیں جمعہ چیتی کہا لیا اونا ور کی حکومت کسے کھوڑی ہے خلافت راشدار محفوظہ بلکل ٹھیک ہے صحیح خلق نہیں پیار دوسری دونے خلافت اونا چاہ بلکل خلیفہ ٹھیک ہے اور کوشت کی چیسے ردے کے انہیں رکھیں مگر کام خلاف ہو چکا مگر دور خلافت مفتون آنا پھچنا پیدا ہو گیا خرابی پیدا ہو گی وہ نہیں لیا اور سب کچھ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام رب نے دستا سی حضور نے وہ بیان کی تا بینا جہاوسرا نہیں سننا نہیں چاہوں دے اے یہ پا جاک کھا میلو اونا دی روش بلکل وہا کبوتر جنہ بلینو بے کیا کھامی بدا اے کوئی گر نہیں حقائق بات سامنا کرو پڑو ٹھیک ہے کہ لوگانے بچ کھاپ کھانا پاوت پاوتا چونٹسا چلاتا چھان بین کر کے صحیح حدیث آن پرخ کے تاکہ آدمی کو غلط کر لنا کائے بہے بڑا نازک مام اس طرح جنہیں نبی یا رسول اللہ جفار کہیں جی سمجھو پچھلے جنہ میں تو ہی سنے اللہ رسول اللہ علیہ السلام سیاسیہ عمر تو بعد کھتنے دروازہ کھر لنا ایک دروازہ بڑا باندھ جیسے نہ کھتنے رکے بہت عظیم شخصیت ایڈمنیسٹیٹر سی بعد نیکہ حضرت عثمان رزیز نے نیک ہونکو شبہ شروع تو اسلام نے آیا ہے حب شادی حجرت کی تھی رسول اللہ دے رشتہ دار کئی پاروں پھپی دی بیٹی دے بیٹے بیٹے دو بیٹیاں آپ دییاں دین واسطے قربانی ہیں مگر حضرت عمر جیسی صلاحیتا نہیں اے بیرکل جیسے رسول اللہ جیسے فرقیا اے نا جیسے فرقیا اے قابلیت نہیں نیکی بڑی ہے مگر حکومت ہوگی بڑی عمر نا دیسی تو زیادہ نرمی اور اس قلدہ حضرت عمر رزیز نے انتظار حوالے کی جیسے انتے دفتر پھر سارے ہونتے فتر باری ختم گئے اور انوال معبود جلیہ ایڈی چوچی جلے اور عثمان انہیں تیس پہ جنا حضرت عثمان دے بردائے فرمایا اگر یہ بنیافی ہے دین نہیں ہے کیا مگر اس کی طبیعت میں نرمی ہے حکومت سنبالہ نے بہت چاہیے دی آدمی چختی ہے اور زیادہ قوت نہیں نرمی اس نرمی نے کام خراب کر اوہی گل جو میں رسول اللہ انج فرکیا انج فرکیا کوئی نہیں چھٹا سکتا اہل سنت بڑے بڑے امامان سلیم کتاب ہے سچی ہے حضرت عمرت عباد وفر نہیں اس قابلیتے بندے آئے کام نہیں سمال جاگے گناہ نہیں برائی نہیں بدنیٹی نہیں وہ نہیں سباہی ہے جو حضرت عمرت عظیم دے جو حکم سے ایک درواز دے کھل گئنے فترین آدھے کھل گئے اور نارے بھی تھی چھن لیا بہ فضائل دائے دے نارے کوئی تعلق نہیں حضرت چلی دی کیشان حضرت عثمان دی کیشان اپنی جگہ دے انہوں کو چھٹا نہیں سکتے صحابہ کرام دے انہوں نے برابر ہے گے انہوں نے یہ غرق نہیں کیوں کہ انہوں نے اٹھتے دے شانہ اپنی جگہ ترین دے جنتی سمجھو احترام کرو شہید بنو مگر حکومت دا نظام دراؤ خراب ادھلی اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام کہ میں رب نے وخوا دیتا کہ کم ہو جانا ہی خراب میں اس وچوٹھی جلد بخاری شریف چی حدیث موجود ہے میں آنم محبود اس تو پڑی دیل حدیث آلم نے شرع کی تھی اس تو انہوں پڑے آ جائے پھر کیوں نے حضور پاک انہوں نے سب کچھ اللہ انداز کی ہونا کہ تین سو انتاری سوا چوٹھی جلد اور ادھل جلد تین سو اٹھتی سوا تو حدیث شروع بخاری شریف کیا کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے ہے حضور دا طریقہ سی کہ پوش دے سی کہ ہر بندے نو سویر نو کہ کوئی خواب بیکیا کھڑی اپنے سنوندے سی کھڑی تو ایک شخص نے آکیا اللہ رسول علیہ السلام میں رات ویکھیا کہ ایک شام میں آنا ہے وہ جو شاید اور کی جڑا نے ٹپ کریا کہ لوگ انہوں بینا ہو اسلام بک پر پر کے لے رہا ہے کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی تھوڑا رہ رہا ہے اور میں ویکھیا کہ ایک رسہ آسمان تو رٹکیا جب ایک بندے نے پھڑیا حضور تسی پھڑیا چڑ گئے پھر دوسرے نے پھڑیا چڑ گیا اور تیسرے نے پھڑیا چڑ گیا چوتھے نے جیسے پھڑیا رسہ ٹوٹ گیا بات جڑ گئے حضرت اپو بکر رضی نے آکیا یا رسول اللہ میں جی تشریف کروں آپ نے فرماکار انہوں نے اپنے خیال تشریف کی تھی کوئی شام میں آنا ہے اسلام ہے کی ارشاد قرآن ہے جنا جنا کہہ بھی قسم پہ جڑا ہے رسہ بھی لٹکے آئے حق کہا جیتے کیوں ٹٹ گیا غلطی منہ ہو بیلکر حضرت سمان رضی نے بات جو کوشہ زیادتی کوئی ہرہاں کہ قتل دا جوادنی سے پندہ ایسا کوئی جرم دین دے مطابقین جردان انہوں نے شہید تھی ساتھ اوہ اپنی جاہ سے ظلم ہے مر کام خراب کیوں ہویا رسہ ٹٹ گیا رسول اللہ نے پھڑیا چڑ گیا ابو بکر پھڑیا چڑ گیا عمر پھڑیا چڑ گیا یہاں بڑی رسہ ٹٹ گیا فرمایا تیسرا بندہ جڑا ہے سم یا خضبی رضی اللہ علیہ ویان قاتے رسہ ٹٹ گیا ایسی تشریف جیب نے حضرت بھی لکھ دیا بیانی انہا عثمان قادائین کتین اللہ حاکے بساہبہ ہے بسبب ما وقلو من تلکل قضائی اللہ تین کروہ اے سارے شیخ اور حضی صلی اللہ پوچھو کہ تاریخ نہیں حدیث پڑھو نہیں ہے ایسی تسی شراع کرنی ہے رسہ کیوں ٹٹ گیا فرمایا رسہ جڑا سی ٹٹ گیا اس پاروں کہ قریب سیدھ کے حضرت عثمان اپنے دعا ساتھیانا جا کے نام مل کام میں نہیں غلط ہو گئے سی ابو بکر عمرنا چھوڑا پہ چلے آسی کہا جے توں بسبب ما وقلو من تلکل قضائی اللہ تین کروہ جڑے کام ہونا کو ہو گئے نا وہ ایسے سی کمت دعا تین ناراض ہو گئی ایک قدہ علاقہ نہیں پوری مسلمان دنیا پہ ٹٹھی کہ ابو بکر عمرنا دور کی سی تے کی حضرت عثمان تو شروع کر دیا مصر اٹھ کھڑایا عراق اٹھ کھڑایا ساری دنیاں تو لوگ آ گئے کہ ٹھیک 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 فرمایا او کام جڑے حضرت عثمان دے غرط سمدے گئے اونا پاروں قریب سی کرسا ٹٹھے اونا تو بچھڑ گئے مگر پھر فاب بران آبین کی پہل حبل انہوں حدیث پاک دسیا گیا رسے دا ٹٹھنا کہ را چھٹ گئے ہو جیتے پہلے چل دیسے حضور پاک اور سارے سمہ وقت الہش شعال مگر جوڑ جانا ہے اس تو نصیب ہو گیا اللہ کے رسول نے اور قرآن نے دس چیزیں درسیاں کہنا پاروں پندلی غلطیاں محافظ دس ابن اتیمی ارام ترانے اپنے ایک دا کٹھیاں کرتی آیتاں حدیث آنا اس تو ابھی نادانی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی تو نبی نہیں لیا ان گلہ کے بے خوفی حضرت عثمان کا اور کچھ ایسی ہیں ان گلہ دجھے پہ سے ہورنے کا مل تھوڑے اور وہاں چھو کفارات چھو ایک مسائب ہے کہ بندے نو جنیاں مصیبتاں پیش آزم دیاں اے بھی ہو دی غلطیاں ترابر پید اللہ تعالیٰ او دے سار کے معاف کرنا کہ یارے نو دوکھری بڑھائے اس تو جنہاں ان شہادت نصیب ہو گئی دجھے فریق نے درم کیتا قتل دی کوئی بنیاد نہیں قتل دے سباب سے بھی کوئی مرتاد ہو جائے کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے یا کسے نے کسے نے کہا انہیں چکرہ حضرت عثمان نے کیتا اگر حکومت کے انہیں کوئی غلطیاں مہارندہ کوئی جواز ہی وہ بھی دین نہیں چھٹ گیا اس تو انہوں شہادت نے نہیں فرمایا سمنا با قتل و شہادت پھر آپ بھی شہادت ہو گئی پھر وہ رسہ جوڑ گیا اور آپ انہوں نے دینا دیا ملے وہ شہادت نے انہیں چیزیں پھر دا پاک اے فتر باری دیوی جڑی تعبیر رویا دا باپ اتھے انہوں پڑنا اے عونر محبود ہے جتھے جتھے حدیث پاک ہے کہ رسہ حضور نے پھڑیا چڑ گیا وہ بکر پڑیا چڑ گیا عمر حضرت عثمان وری ٹوٹ گیا مگر بات جڑ گیا اے جی تشریح جڑیو ساری پوچھ لے ہو ایک گال ساری آجو کی سامنے کہ حضرت عثمان نیک ہوں دے ہاں بہت قربانیوں نے باوجود حکومت کرنٹ ایڈمریسٹیشن کھونج چھے سال ٹھیک رہے چھے میں سال تو بات نظام خراب ہو گئے خراب رشتے داران کرایا اوہی گل حضرت عمر وری بے نرم تباہ دی نرمی پاروں غالب آگ کیا چیٹان جی اولاد نے قابو پا لیا صحیح رستے دینا رہے صحیح رستہ کی یہ کوئی زنام بدکاری نہیں کرنا گا ایک کیٹا کہ حضرت عبو بکر عمر زمانے دے صحابہ معذول کرتے اے صحابہ دے خیر خانوں پوچھے بے صحابہ ہٹھاتے جنہیں وہ ملک فتح کی تھی ہم سعید بن عبی وقاس دس جنہی صحابہ سے ہوتی کوفے زکر کیوں مارے اور وہ دی بجائے ولید بن اقبہ نوڑاتا اے ولید بن اقبہ سی دنیا جہان دی تفسیران پڑھ لاؤتے حارات ویخ لاؤ جا کے کہ صورت حجرات جنہوں تریا سی بجے منافق طور کو فاسق طور کو خبر لے کے آوے تو وہ دی چھان بین کر لیا کر امت کی دے مسلمانوں وہ کون سی فاسق اے ولید بن اقبہ سی جنہوں زکاة لینلی حضور نے پیجیا بنو مسلک گیا ہی نہیں کوئن ہی واپس آگیا اور مسلمان کبیلا مروادن لگا کہ وہ سے منو قتل کرنے لگی انہوں نے کسمت چنگی سے پہنچ گیا انہوں نے آکے حضور نوہ کیا سی یا ڈیک دیں بکس اس قاد آپ نے آکے دیں گا منو قتل کر رہ گی انہوں نے کہا پوچھو ایک ادھو متھے لگی قرآن چاہیا یا ایو اللہزین آمن جا اس فاسق ہوں حضرت عثمان رضی نے مقرد کر پراہ ہون پاروں کہ میرا ماں جایا پراہ باپ دوسرا اور انہوں نے پھجو عضم متایا اے مسلم شریف خلق خزان عمر لب دے جس یقین جانو عمر عمر ہی سی جمعہ رسول آنج فرکیا حضرت عثمان لیے نیکیان جڑا بندہ چلو آپ نامرادیا مگر حکومت نہیں ہو سکی رشتہ داران ایتھے ولید بن اکبہ بن گیا شراب پیتی پینڈاست لوگ دوائی زندی سے مگر ایک دن نماز فجر اسلام پڑھائی بہوش خلام پھر کیا کہا ہور پر نہیں اے سئی مسلم ایک سو چھوڑیس ہوا اور شراب دے ابواد ورکوڑے اوٹھے بیان ہویا کہ شہد تو اسمان ابنا فان بہتیا بلوڑی او کتی رفی حقیثان دے دفتروں لائے دی تسی روندے جے فلان دا ناؤں دا بیچے نبیان دے کسے پھر قرآن چکر جو یہ تو اڈائے نکتہ نظر صحیح ہے تو قرآن چکر جو کہ فلان ابی کو آگر حت کم ہویا کوئی عقل کرو احترام اپنی دیگا چاہے نیکیان جنت بھی ہے مگر کم جڑے وہ نہیں ٹھیک ہوئے جس پاروں حضرت عمر جڑا لوگ ساف لکھ دے کہ کاش عمر جڑا سے ہوتے بھرکہ بات یہ کاجندہ توری دنیا اسلام پھیلے نہیں آیا اللہ جی نکتہ حضرت عمر آگیا عثمان تے باری آئی جنر میں کہ حضرت عریضہ جو دسے آگا کہ انشاءاللہ خطبہ ہوگا تو حضرت عمر نے خطبہ پہلے ایک دستہ کہ ایک گروہ ایک بند چکا اید آج تک نہیں ٹھیک ہوں ڈیاو المال ہے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلط نہیں وہ کرا سے جنر میں تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھین زندہ ہے انہم سرخاب پہ پر لگے اسینی حکومت ایک حق دار اوپندے لبنے جب آپ نے آقا مار مار کے انہم اسے الہزران داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے اور انہم نے چھین لی اب آچے لوگ پردہ پانک وہ دن کیار ہوگا اس حدیث پاک محدثین نے نہیں چھیڑے اب وہ گروہ کے رات میں نے ہزار ریال خرج کیتا کہ شرعہ اُبی لبی جہاں پتہ لگا اب وہ گروہ چاہے ہوں گے یہاں جنہ نے باچ قبضہ کر رہے جنہ نے حضرت عمر پٹھنا رہا کہ طلاقہ اور ابنات طلاقہ ابنات طلاقہ ایجرے مکہ فتح ہوئے تے مسلمانوں اے انہا دی اولاد گاہ اولاد اے انہا دا اسلامی حکومت مجھ کوئی حصہ نہیں مگر وہ آپ پس تھاٹے ہو گئے چودرین نے پتر سی بڑے بڑے لوگ سی انہاں تیاری کر لی بڑی ملے ہی کمت چھیلے نہیں حضرت عثمان رضینا زمانہ انہاں لی درخیصہ بچایا اور استدار سے انہاں موقع مر گیا معاویہ رضینا شام سے بے گیا ورید بن اطبا کوفیج بے گیا عبداللہ بن عمر معمودہ پودجلہ سے بسرے بے گیا کوئی یعلا بن عمیہ یمن بے گیا اپنا ہی خان دا اور کریکٹر نہیں کوئی نہیں صحابہ کرام دیسے روگ محضور کر دی ٹھوکی ہے مصر چومر بن عصفات مصر سے ہٹھاتا ہے عبداللہ بن صاحب بن نبی سرانہ مقر کرتا دنوں حدیث دے دفصل کنگا اللہ رسول کریم نے مکہ فتح ہو جائے کیا صاحب بن ممعافی ہے مگر چار بندے کابے دے پردے نا اسلام لے قاتب بے بہی ہویا مرتد ہو کے مدینہ چلا گیا کوئی نہیں محمد نے جو اسی ڈیکریٹ کرنے سے ساڑے آکھے قدی غفور رہیم دیتا غفور حلیم دیکھ لیتا اینا خدم را تیتا دنیا قاتب بے بہی ریاست حضور نے آکھے 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 تین دین حضرت عثمان نے چپا لے اپنی سادی پاروں ایوی انہ دار بہی سی رائی تیسرے میں لے آکھے پیش کرتا کلمہ منظور کرو آپ نے گالی نہیں سن پھر آکھا پھر تیسری باری آکھا پڑو کلمہ تینار آکھا کسے انہوں اقل نہیں سی میں کی حکم بسطائرہ سہر لاکہ لوگانے آکھے 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 اشارہ کرے فرما ہے تین ابھی لے کامل ان چکھ مصر دا حکم رہا عمر بن ساد نوہ ٹھاتا اگلہ کی امت یار حضرت کہ وہ بکر عمر جہان المہارے سے وہ صحابہ اکرام اور ہاں چھوکرے تو جسے اور آبی آندہ حسین بن منظر کہ میں اسے حضرت اسمان دی عدالت جزوں وریدنوں لیاندہ گیا ایک برنے کوفہ لیاندہ گیا فقد صلی اللہ صبح رکا تین سمکار عزیزوکم شراب چنماز فراہی فضل جہر بات اللہ ہورپا نہیں یعنی کتھے اور لوگ ایڈ ایڈ چوٹی گئے اشرا موشرا ہٹاتے چھ سال بعد لوگاں نے کوئی ہورے تلاز نہیں کیتا آج کاترانے عثمانوں جو مرضی یا کھو وہ خود صحابدی سے میں نہ تلاش کیتا کوئی بہتر زمان والے سے کوئی ایرہ گرہ بندہ نہیں سی نہ کوئی حوضی سے خود دو لوگ سی جناتے اللہ راضی ہویا انہاں مقام کے رہا اور ایک کوئی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے عبو بکر مرض زمانے سے بندے جڑے بہار ایڈ اصوا کچھ نہیں سیاں دے اور موقع سے حضرت عثمان دے کھامی نے تیر مار رہا کہ صحابدی رسول مار رہا گیا پھر انہاں نے آکھا سامنے ترے مار رہا پچھلے کیس سے وکھ رہا ہے ہون تیر مار رہا نیار بن نیازم اس بڑھے صحابی نے مار دیا کہ ساتھ لائے کے دے یہ مننے نہیں ہونا دروازے ٹپے قدل کر وہ بھی جذباتی ہوگا وہ روحہ وکھ رہا ہے مگر صحابہ کرام میں کتاب میں کر کے میں نے کہا ہے ہسٹری کی لکھنے ہی لوگانا ہے نہ کوئی پڑے آرہا لکھا وہ صحابہ سے جڑے شہرہ چکٹھے ہوگا اور انہاں نے آکھا کہ حضرت عثمان اے بدلے نیک بندے کے تو جیسے وہ پیش رہا فشایدہ علیہ رضیل دو بندے نے گواہی دیتی آپ نے پھر حضرت عثمان آکھا کم فجلے دے علی یوٹھن کوڑے مار فکار علی کم یاسن فجلے دے حضرت عثمان کہ حسن تو مار مگر حضرت عثمان اے دکھ سی بھی حضرت عثمان اے حضرت عثمان اے حضرت عثمان کم کٹے ہی چھو وہ بندے پہلے سکڑے ابو بکر عمرت مانے حضرت عثمان حضرت عثمان نے ناراض گی ناکھا اببادی ولہار رہا منت ولہار رہا فکرنا اے مسلم یہ نہیں پڑھ رہا اے نا تو مہد پہر کتاب حضرت عثمان حضرت عثمان ناکھا اببادی میں کوڑے شوڑے کجمی مارنے جن نے ٹھنڈا ٹکھیا انہوں گرم ٹکھن دے جن نے اے حضرت حاکم بنایا اے ہوئی ماردہ پھرے کوڑے جن نے بردہ پھرے اسی میں خواب خال ہوگا اندشمنی لئیے او سے پھر حضرت عثمان اپنے دامادنوں پتیجے عبداللہ بن جا پھر ماردہ اٹھ اور جوڑا عبداللہ بن عامر سی بچھلے اوزہ کرتو تھے کہ حضرت عثمان شہید آئے پورا بیت المال مسلمان کی جہداد لٹی مکہ دور گئے حضرت عشان جانگری تیار کی پرزی لن یالہ بن عمیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا وہ بھی ہوتے چلا گیا فکر کی قاتلان عثمان کے ساتھ کوئی فکر رہی سی میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی بہل ہی اگر مضبوط ہو گیا گورنر پوٹیریز کھڑے ہو جائے کہ مرویہ آتوسی عثمان حضرت عثمان لی شہید دے مدار تسی دے تو عدیاں کر چکتا انہوں پوچھنیاں بہیوں دے نیک آدمی سے اس تو قاتلان لی باری کتھوں نہیں باری ساری ہوں نہیں انہ سارے گورنر نے گھر جوڑ کا کہ دعائی مچا جے حضرت عثمان لی مدار امید دی اسی بچ جائیے تو اے ولید بن اقباد یہ کرتو اور دوسرے پاس سے حضرت عثمان رضی ربی سادگی پا رہا جنہوں سال مقبلی لکھتے کہ بظاہر سلا رہنی نیک ہے اور انہوں نے ہو سکتا یہ یوں نہ جنگیت ہے چاچے نہیں بلا رہا اے ہو چاچے جنہوں حضرت عثمان رضی انہوں نے بڑی عجبان کر کے دکھر اندار رہا تھے جب انہوں نے اسلام دے آئے تھے حکم رسول اللہ نے ساری دنیا نے معاف کرتا تھی کوئی جرمی سی نہ محادثین نے لکھا بہنہوں حضور نے تائف کرتا کہ مکہ نہیں رہن جناتے نہ مدینہ رہن جناتے نہ تائف ہڑے بلا وطن سے حضرت عثمان رضی نے اس حکم نو استعد لیا حکم تھوڑا جا مجرمی سی ناریو دا بیٹا آگیا مروان مروان حضرت عثمان رضی نے بیٹی جیتی نار حکم یعنی حکم بھی مشورے دین لگ پہا حکم دے بارے سننا جتے اللہ مالبانی صاحب نے محدثانوی آخیات زہبین ابن حضرت عثمان کہ خدا دا خاف کرو ایسے تیر میں حدیث اعتبارہ ہو گیا کہ حضرت عثمان دے چاچے دیواری ہے یہ پردے پھونڈ لگ پہ حالانکہ من دے دے کہ حضور نے اتے لانت کی تھی پوری فصل جڑی ہے احمد بزار سارے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہونے تو اڑکوئے کادمی ہیں ان والا ہے جب اللہ نے لانت کی تھی یہ حکم ابن بلا سے مروان دا باپ ہے حضور نے کٹیا بلایا ابو بکر عمر نے نہیں بلایا اے نہ بلایا بلا کے بیٹے نے حکومت سلام دیتی انہوں اپنا سارا دلہ سلطنتہ سچنی بناتا موڑا انہوں دیتی ہیں اجھے آکھیں لگا رکھتا تلہ زبیر علی جیسے پیٹ پٹ مر گئے کہ حضرت سمان دوسرہ پر آئے ہیں پہلاں دا مسلمان ساڈی من اے 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 جڑے جنہوں دکھنے سے کلمہ پال جاتا ہے کہ یہ نا جینا مالا اے بنا بڑا کھیل حضور سے خراب کر رہا ہے گالی نہیں مروان نے کہا نو پردنے ترہے حسن کر جائے کام سارے ٹھیک ہے پیش ہی نہیں داندی سمجھ لو سلسلہ ترہ دوسرا جوز اور حدیث نمبر تین ہزار دو سو چاری تون چل دی ہے ساریاں کتابوں جو کٹھی کٹھی ہے اور آخیرتے امہ آیشہ نے مروان نے ایک موقع تھی کہا نا یزید بھی بڑی ہے اب درمان بن نو بکر نے کہا گے چوٹلا آتا امہ نے آتا چاپکر تیرے باپ تیرے حضور نے ڈالنے سی 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 تودا ایک ٹکڑا تومی ہے مرونا تیرے حضور نے سی 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 تودا سی 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 آلی کہ ایدے آلام بری اور پھر آجاندے تاتف دے کہ حضرت عثمان جی چاچے دی گل تھوکہ ای پا اٹھ دس سفے ہم یعنی ساتھ سو انیت ہو لیا کہ ساتھ سو پنید ہے ایڈا مرونا وہ بھاپس بر آلی روز بیٹے نہیں حکومت پر کرتی اور یہ بیٹا حضرت عثمان دی موضہ سبب بنے کوئی ہور نہ لبوت نہ کوئی گالیا نہ کوئی حدیثیت نہ کوئی گالیا صرف آر لگز کہ پرانے بندے ہٹاتے چھوک رہے لگ خاندان دے لوگ جنہاں کوئی قابلی نیو پھیک درنیر ہوں گے ملک فتح ہوں گے انہاں تو تقوار پر حیثگاری نہیں سی جی رسول اللہ سے ساتھی ہیں صحابہ کرام کٹھے انہاں کی معذور نہیں پڑھوں کوئی شراب پڑھا گا کسے تو امام لکھ دے کہ مروان جدا ہے اے البدایہ ونہا امام ابن کسیح طالب امام جان دے کہ یزید بھی جنی پرید کر سکتا سی امام کی تھی شامی سی ٹھوندے چارے بچاؤں دا مگر حق لکھ دا مروان دے جو حالات لیے اٹھیں جلد او سے لکھ دا کہ حضرت عثمان عزید مروان را کون ہے کجا کسور سی انہوں جدا بلالیا وقد کان ابو الحقم منا اکبر عضا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے سمجھو ایک سو بیاسی صفات ہی جلد چودان جلدہ سے آن دے جدا باپ درا سی حقم اور رسول اللہ دے دشمنہ وڈہ دشمن سی بہی ایمان وَإِنَّمَا سَلَمَا يَعْمَدْ فَتْحِ مکہ فتح تا اسلام لیا وَقَادِمُ الْحَكْمَ الْمَدِينَ sl **** نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ hyban اسلام لیا مگر حضور نے حضور نے دور مدینی آنسا وَاسِ اور سارا نمازی آپ ن طرح نہ دیکھنے مدینے نہیں رہنر وَأِنَّمَ، قَانَآَ أَكْبَرَلَثُ بِسْرَ سْسُمَان اے تو دَآ 줘 عدی صنا دو دِشنیان دے دوسر rivalry یہ لوerkہ آئے دن فتنے دروازے کھل گئے جو حضور نے فرمایا تھا اور کیا رسہ ٹوٹ گیا و مروان کان اکبر اسباب کی حسار عثمان حضرت عثمان رضیم دے کہہ رہے چھوڑا اسباب جرا بنے آئے مروان ہی کمباک بنے انہیں حضرت عثمان نے کروایا لینو زبرال لسانی کتاب اللہ مصر بے قتل اولائق الوف فضمائے اس ظالم دے بچے نے حضرت عثمان پہ پچھیاں بنا اسے عبداللہ بن سعید بن عوی صلی اللہ مرتد ہویا سی جنہوں حضرت عثمان نے کرنا اسے نا ٹیٹھی لکھ دی کہہ جنہوں مصری وفد آ رہے ہیں مصروں لوگ آئے صحابہ آئے بیعت رضیمان آئے آئے عبداللہ مرہوں بیعت سے لکھ لاؤ اور انہیں پوچھو کہ سارے گروزہ سردار جنہوں حضرت عثمان کے رہے ہیں وہ بیعت رضیمان آئے تھی کی نہیں رکھتے تھلے بیعت ٹیٹھی کی نہیں بیچاریاں نے منوایا کہ ہٹا دے عبداللہ عرضی جہاں حضرت عبقر نے بیٹے محمد نوم کر کر حضرت عثمان نے من لیا چلو ٹھیک وہ جا رہا کرو مروان نے علیہ رہا خاتل اکھتا چوٹھا مصر میں خاتل اکھتا بچار جنہ چھڑی جنہیں اندرہ محمد بیعت ساتھی ہیں زیادہ پیروار کے انہوں نے قتل تھا خاتل پھڑیا کیا جا کے جسے خات حضرت عثمان نے پیش کی طرح نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں جانتا نا میرے علم جا میں نہیں دیکھا سچے دیو مگر غلام انہوں نے اکھا میرا مور میری ہے اونٹنی بھی بیتر مال دی انہوں نے اکھا جہے سب کو شد پھر مرواندہ ہی کارنا ما جہے کچھ ساری سرکاری کا انہوں پیش کر انہوں بہنا انکار کر رہے تھا بیس تو مکان پھر کر گیا اور صحابہ اکرام نے اپنے قراندے دروازے بانک کر لیا ورنہ چھے سو آدمی بھی بوٹنیاں اڑا دندے جہے ساری دنیا نے فتح کر چاری ہزار ان سار مہجروں سے مدینے سے کربلاہ چھے بہت 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 بھی کر لیا نہیں بولے انہوں نے کہا گلتے ٹھیک ہے مرواندہ ہی نہیں جانتا نا کوئی پہنچ دندے غریب سات سو آدمی ماریا گیا تھا آیا ابن اکسی یہ لکھلا کہ جالی خات دیدہ حضرت اسمان کے طرفوں لکھیا حضرت اسمان نے مرواندہ دیتا ہے مرواندہ بی ایماندہ اور کردہ کیسی خبیص ہر جمعہ سے امیر مابیہ نے گوہرنم کرکی تھا ہر جمعہ سے ممبر تے کھڑو کے حضرت تیری اردانہ محبت رکھنے والوں پر لانت کردہ آج اسی رونے کی تبرہ کردے بالکل ملونے ہوتے لوگ کردے مرموڑ کینے بڑا عید اور جمعہ سے خطیانہ ناپاک کرتا کہ انہوں نے اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت ممبر تے رسول دے ممبر تے مروان لانت کرے ادھر ہوتے جلے سی مغیرہ بن شعبہ کرنے صحیح حدیثاں توبہ 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 دہر مچاتے حضرت عثمان رضیم بے گورنر جلیہ ہم یہ کرتو تھا حضرت عثمان پہ ایک بند آیاب نہیں لگا سکتا نہ انہیں پائی کھا دی جنواز سے لٹھاؤں گے ریس عمر گزریسی ہوں مگرے ناریٹ جلے آگے رشتے دار غلبہ پالہ سانو ماما جلاؤ سانو لا اور لان دا نتیجہ کیونان دی بھنامی ہے پہلکلو جو میں حدیث پاک تاہ کر آسا کٹ گیا شکرا کہ شہد حضر پارمالات اللہ نے رہاں فرمایا اے عالم اسلام دے بہت بڑے عالم دیو بندی تجھے سارے سارے ہم سپاہے ساباب نہیں پھرے اے مولانا سید محمدہ نورشاہ تو بڑا کو جمعات بن گے صدر مضار سے دیو بندے بخاری دی شراع کی کی تیرمدی دی کیتی اے سارے یوسف بن نوری رحمت اللہ شاگرس جنا اے ہون نمی چھاپری ارزو چانوار الباری ارزو شرا سیر بخاری اے آخر عمر جنا نے انہا کو حدیث پڑھی انہا چوہاں سید احمد رضا بجناوری رحمت اللہ اے سمدھو اے آخری جلدے ستارہ اٹھارہ انہیں آئی ہے تو صرف حاج تک پہنچی ہے آخر تک ہنی سواب آنی ہے مولانا دے دریاء علم بے بہات کہ آخر عمر جو کو جنا نے پڑھا سی کہ میں سمجھے اٹھے پھر لکھ دیا ہے سمدھو ایک سو بانوے سفہ ستارہی جلدہ ہندو پاک میں کچھ عرصہ سے خلاف تو ملوکی تیسی ہم بیس چل رہی ہے اور اس سلسلہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے ریڈال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں کیونکہ اسلام چند صدیوں سے اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسک کر کے پیش کرنے کی مہم یورپ کے مستشرکین نے بھی چلائی تھی سارا پڑھنا ایک کئی سفہ ہے جیسے پھر شاہ صاحب نے آکھا یار امام بخاری تے حیرانی ہیں کیسے مروان ملوں گی رویت لیسی انہیں اسلام با قرآن دیتا پھر ایک ایک کر کے لکھیا کیسے خبیص نے حضرت حریف لانت کی تھی حضرت ترہ نواب میدان جمل جندر خون تیر مارا زیر الودا اور صحابیہ رسولوں شہید تھی تا اور آہ کی تے گین گین کے گین گین کے حضرت معاویہ کے دوسرے ایک ورنوں کے بارے میں تو یہ بیس کسی حد تک چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ عید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عاملے مدینہ ہونے کے زمانے میں احساس ضرور کرتا تھا اگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت ایشہ نے حضرت رسول خدا کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی کہ نانے کو دفن کر دے حسن مگر مروان نے شدید مخالفت کی دستہ لے کے آگیا پوریسہ کہ کون ہے حسن میں سے دفن کر دے اے سارے جرائم کئی صفے اس مروان دیا کر چکتا اس تو حضرت عثمان دیا نیکیاں پھر مکھتے تھے ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بھئی مانا دیا مگر آخر کی جڑی ہے لے کے بھئی سب حکومت اسلامیہ برباد ہو گئی بلکل نظام خراب ہو گئی گورنر وگڑ گئے بیت المال اور دین جو نقصان پہنچا ہے میں مخصر بیان کر رہا آئے ابن تیمیہ ابن اکسیر تبال جیدی کتاب ہی چار جلدہ دا شیعہ دے رہے چیدوں بڑی کوئی ماندار آل نہیں لکھ سکیا من حاج السننت النبویہ عظمانے جبن المطارحلی نے لکھی من حاج الكرامہ کہ بارہ امام ہیں جڑا امام نے ہوتا چھوٹا رہ سالہ چار جلدہ دخیر مگر امام منصف سی بے امام نہیں سی ہی دے لوگوں کی طرح مکرد ہو انہیں کہا گالی یار صحیح ہے بے جو زود عمردہ سی جدل سے وہ حضرت عثمان چھینی سے نہ دنیا لوگوں نے بے رغب کی سی نہ ہوتاں دادل انصاف سی انہوں تسی کیوں مکرد دے جائے کیوں ہے بارہوں تسی گلوں خراب کر دی حضرت عثمان نے نیک نہیں کی نہ سمجھ گئے بس طرح رشتے دران نیک شروع کرنا چاہیے یہ سارا کچھ کر دیتا مگر کام جدلہ سارا ہے خلاف ہویا ہے دا نتیجہ جدلہ جدلہ نے اچھا نا نکڑیا حضرت عمردہ جدلہ تھی کہ انہوں نے رشتے داران ایک پائی نہ دیتی کوئی روزہ نہ دیتا حالانکہ بڑے بڑے قابل سی بنو عدیج مگر انہوں نے سمجھ گیا نہیں جایز بھی دیتا نا تو متراکہ نہیں کہ خلیفہ اپنے انہوں دو پاک دامن لے کے گیا نیکی یہ ساپ خود حضرت علیہ نے اپنے خطوے سے کیا کہ عمر دنیا تو گیا تو دامن پاک لے کے گیا بندے دیتی مدار ہی نہیں کہ تو یہ غرطی ہو رشتے داران اوزے دیتے بیت المال تو وزیفہ دیتے سارا کام جدلہ سے خراب ہوندہ تلا گیا اے ساری جدلی چوٹھی جدلی کئی جگہ امام بن تیمین ایسے گرنوں کہ حضرت عثمان نے اس بارے سے اجتحاد کی تانا کہ رشتے داران ایک سلوک چھے شامل آیا کہ انہوں نے اوزہ دیتا جائے بلکل ہونگی نہیں یہ چاہی ہو یہ شاکی کرنا ہے مولانا بولا سلام جی کہ اجتحاد چاہدنی خطا کرنا سوچے ہونگی مگر سوچ ٹھیک نہ نکی رشتے داران کیوں بنونا کہ رشتے دار بھی ایسے کرتوٹوں آرے اے توتھی چلتے اندر جگہ جگہ امام نے ہی سمجھا کہ حضرت عمر دا طریقہ ہور سی دو سو چار دے نمبر فرماؤں دے کوئی شک نہیں کہ حکومت مولانا ریاستے بارے زود اور درامن بچا کے رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بارہ سال حکومت کی تھی مگر انہوں نے جڑا کیتا لیکن فیلمال کانا یوتی لے قارمنا تا مارا یوتی لے گئرے رشتے دارانوں بیتر مال شو مال دیتے جڑے دجیاں نہیں بیتے وانڈ تیڑی ہو گئی پانچ لکھ ڈینار مصر دا جلاؤ افریقہ دا خومت سے آیا مالے گرنے میں مروان دے دنیا کی خیلی بھی ہے بیتر مال دا ہاتھ پاکسی میں اموالت غلطی ہوئی وہاں سالا منو نوت و سوخ الانوال و رضی اللہ ما فعل اللہ متعویلن کی اللہو اجتحاد اے کیا امام نے کہ انہوں نے اجتحاد ہے سوچ ہے نیگت بری نہیں مگرے کام نہ ٹھیک ہویا کہ انہوں نے ایسا کام کی تا کھلا دتا مال اپنے رشتے داروں اوہ جہاں جہاں اے میں سفر سترہ پڑھ رہے ہیں تاکہ بات طالب اللہ اور شیخ الحدیث متعالہ کرنا اپنی کام علمی داماتم کرنا کیسے اسلامی حکومت انہوں رو رہا ہے کوئی حسین انہوں نہیں رو رہا ہے جو شہید ہے جنہ تعالیٰ دردہ رسول نے آکھا سال ہوئے ہے کہ اسلامی نظام دی خیالی مسلمان دے دلان سے نکل پڑھے لکھنا نہیں کر دی نہیں سوچا بیسے ہی وہ پڑھی ہے کہ اسلامی حکومت کی ہم دیا کتنا بنائی دیا چلائی دی کتنا وہ ایک ایک مسلمان دے دماغ ٹوپ کٹ کے پر اور آگے لگ جائے مسلمانوں کہ نہ مشرف حکومت کرے نہ صدام کرے نہ شاہد برلا کرے حکومت کرے حضرت عمرہ ابو بکری ترہاں کو خلال بندہ کرے یہ فکر ہونی چاہیے یہ مریعہ میٹ کیتا اور یہ سمجھے کوئی کسہ پرانا کسہ نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اگر خبران دیکھیں انساءاللہ توڑے سمجھنے آنے اے آل سابہ دے جیسے امام ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے چوتھا حصہ دا نچور لمبی چوڑی گلدہ فرماؤں دے حضرت عمرہ کانا سبب و قتل ہی دو ست ایک دو ست ایک حضرت عثمان دے قتل دا کی سبب بنیا ہر گروہ پڑے پڑے انگلیشی جندہ صحیح جل نہیں کر دے بھی نیک ہے پرہیزگار ہے جنتی ہے شہید مگر آگل کی فرماؤں دے حضرت عثمان دے قتل دا سبب ہے انہا مرال امسار کانوں من اکار دی کہ الاتیاں دے گورنل سارے رشتے دار بن گئے جنی مسلمان حکومتی سب جگہ گورنلیاں رشتے داراں دیتی کانا بس شام کل لہا معاویہ و بی البسرہ صحیح بن ملاس و بے مصر عبداللہ بن صاحب بن عبی سرہ و بے خراسان عبداللہ بن عامر ایک ایک علاقہ جلہ سے رشتے دار پہ کر دیا تیسی و کانا من حجہ منم یشکو من امیرے جلے لوگ حجتے ہندے سے غریب رہا تتویر حضرت عثمان انگیر مچا ظلم کر رہا مار رہا رہا ان الخدانہ کائی جاندے و کانا عثمان لین الحریقہ اے جتے ہندے حدیث ختم ہوگئی ابن حجر اسکرانی چودہ جلدہ بخاری دیشراع اوہے جوی کلانی کیا کتاب رسپیجر مگر میں صحبہ جڑی صرف صحبہ چھے انا عجب پڑھے کہ اندے حضرت عثمان نرم طبیعت آدمی او خطرہ دیل حضرت عمر نرمی کسیر الحسان والحلق اوہ نیک سلوک بہت کردہ سی در کزر کرنوڑا دیلی حکومت لی پائی دوسری اوشیاری بھی چاہی دی وکانا یستبدل بے بعض امرائے ہی فیردی جدہوں لوگ شکیت کردے کئی ورگ یہ گورنر بدل دندے لوگانوں راضی کردے سمہ یوئی دو پھر مرکے اوہی لازندے اوہ مرکے زور پاکے مروان بھار کرا دندہ حضرت اسمان دی پیشنا چلتی بعد ان رہا ان رہا مصر یشکونہ مینہ بن ابی سرن تو عزلہو وکاتہ بالم کتابن اخیر ہے ویاب جزو مصری آئے انہوں نے عبداللہ بن سادیش کہتا کتنی حضرت اسمان نے معذول کردے تے حکم لے خلطہ بے جاؤ بتاولیہ تے محمد بن نبی بکر نے اسے دی اے حضرت او بکر بیٹا مکر کردے فرزو بے ذالک وہ خوش ہو کے مر گئے فلمہ کانوں فی اصناعی طریق جدو راج ترے جاندے سی را را کے بنالا راہلا دیکھا کہ انٹنی دیکھ سوارا جرا بچ کے لنگ رہا تیز تیز انہوں پکڑے آن نفس تخبر ہو پوچھا کون ہے تو انہوں نے حضرت اسمان با غلام ہے اے انٹنی یوں نے دیئے فاخبرہم انہوں من دے اسمان بستقرار ابن ابی سرن و معاقبض اجمعات من آیان انہوں نے خات پک لیا گیا جن نے سرکردہ سردار اس کا آفرہ دے قتل کر سزامہ دے رہا اور حکومت نے اچھا دے فاخذو الكتاب وردہو آگے پھر مدینے نا کتاب انہوں نے دیکھ باگا جہو بے آکے انہوں نے حقاب آچانٹے ٹھوناس لوگاں بے کہتے ہیں محمد بن عوی بکر نے مکر کتاب حضر آلکھ لٹائی فحالا فانو ما کتاب غلا دےنا کہ اللہ دی کسمنا اللہ علیہ وسلم سلم نہ کتاب اللہ انہوں نے کتاب حوالے کر منشی جنا دیکھتا پر وانے فخاش علیہ من قتل اے ڈر گئے بے ہن مروانی بجنا وکانا کتاب مروان بن حکم وابن عمی چاہ چیڑا پتر سیدہ ماسی انہوں نے موت آئی جدو انہوں نے جواب دیتا ہے انکار کرتا کہ میں نہیں جندا فغازے بو وہاں سر وفی دارے بس پھر وہ غصے وکر انہوں نے مکان کر لے بس دروازے ٹپ کے آگئے فازو مزالک اللہ الخیر من الصحابہ وغیر ون فتح باب الفتنہ فکانا ما کانا بلال مستان او جناسی کہ حضرت عمر باز جس میں وجود ختم ہو گیا دروازے انہوں نے پتنا کھل گیا حافظ صاحب لہے دیو کھل گیا عمر نہ رہا دروازہ کھل گیا آج تقریب مل دیا شاید بند بھی نہ ہوئے فساد ہی فساد کوئی حضرت عثمان رضیم دا حامی ہو گیا کوئی کم بخص دونا دا دشمن بن گیا فساد دا دروازہ امت چھوڑ بے لکل جلاسی کام خراب ہویا اور پہلی کمزوری جلی حضرت عثمان رضیم اللہ لائک ہوئی انہوں نے دی حکومت جلی دے کمزور ہونا ثابت ہو گیا وہ کوفت ہویا کہ سعید ابن آس نے اسے مقرک کی تا سعید ابن آس دلازی اسے دے لوگانے بیکھا کہ یعنی مسلمان حکم رانا طریقہ وہ بھی اماموں نے کسی رمت اللہ فرماؤں دے نہیں ہوتے ان چنگیں کمتے یعنی کیوں دین دے نالا میں تھٹا بنایا ساٹھ سفہ اٹھویں جل جدویں انہوں نے مقرک کیتا حضرت سعید ابن آس دے لوگانے بیکھاں سے ہٹا کے چھوٹا موٹا بندہ ہٹایا ہوندہ تعلیم نرازگی نہ ہوندی دس جنتی سعبات چھو سارا عراق اور ایران فتح کیتا انہوں نے ہٹا کے انہوں نے سعید ابن آس دے لوگانے پسند نہیں کیا حضرت عثمان دا کنٹرول ایک تو ختم ہو گیا حکومت دی ریٹ ختم ہو گیا پہلا سم مرادہ کبہ مالک ملہ صرف آوہ غہوالعشتر النخی کی جمعاتین عثمان آج جدی مرضی مارکہ شتنواندہ برا ملوم شک نام ورادو سیاستہ دارابی مخضرم رسول اللہ دائی زماندہ مسلمان و بیسی چراؤں عرب و بکر عمر کے زمانے تیسیاں فتوحات چیتیاں کوئی کرنی سکتا اس مالکوں پر نام کر دیں صرف ہونے ایک صحیح گل کی کیوں میں میں تجھوی حکومت پاقیاد حضر ہوئے سواری سے مدینہ آگیا ہے انہیں آکے حضرت عثمان رضی نے ناڑ ہوری اجماعت و سال ہوا یاد لانم سایدن فلم یاد رکھ انہیں آکے حضرت عثمان رضی نے انہیں ہٹا دے سایدنی ایدے کرتوز نہیں چنگے روڑیا کوفہ منی نہیں کھلا حضرت عثمان معذول نہیں کیتا وکان اندو بالمدینہ فباس ورین سگو ناڑی پہ تک چل جا کے اپنے کرسی ایک برری سے بے وصاوکر اشتر ال کوفہ اشتر نے پھر سواری تیز کرتی اور پہلا کوفہ پہنچ گیا انہیں آکے عثمان رضی نے گھر نہیں سنی اس ظالم حاکم انہیں نہیں ہٹایا میں تو انہوں ترغیب دینا کہ اٹھ کھڑے ہو انہوں شیرت نہیں بڑھن دی پہلا کم خراب کوفہ انہوں نے چوکست کرتی کہ سید ہم کوفہ داخل نہ ہوئے ورائے حجیان ورائے کہ بلاشتر فی جیشنی امن او من الدکور آپ بھی ایک فوجل ہے کہ اگر یہ شہروں بار آگیا کہ آوے ہن سید تھے وڑے پھر شہروں بار ہی دور مندلان تھے انہوں نے روک لیا پھر بے نہیں ہن تو شہر تری بڑھتا گورنری بس ہو گئی جس تو حضرت عثمان را کنٹرول بیرکل خط علانیہ ہنہ نے آکیا بے نہیں اسی طرح کورنری ہونے تھے ورنے بس واپس کرتا چوب کر کے مجیننوں آگیا اور برا کئی جاندے دیکھ کمبخت ہونا میں بھی سنو گریب باندھا کہ قطر ہو گیا ہونا تو بے وکوفاں کو چاند تو انہوں نے سارا کارنامہ مٹ گیا اشتر نے پھر کنوں مکر کی تھا برا ہنڈا کے پیڑے نوں مکر کی تھا حضرت ابو موسیٰ شریم مکر کی ایڈا وڈا صاحبی رسول اللہ نے آکیا تو نماز پڑھا سردنان جی فاد کرتا حضرت حضیفہ بن یمان جنہوں سارے فتنہ انہوں مارے غنیمتیں مکر کرنے دو صاحبی سور سارے کوفے نے آکیا بس ایہ سیٹنگ ٹھیک ہے حضیفہ حکومت کرے اور ابو موسیٰ کرے حضرت عثمان نے پھر وہاں نے پیجتہ سنے یہ دومیں مکر کرتی حضرت عثمان نے بظاہر خوشیدہ اظہر کیتا کہ اچھا کیتا مر وچوں سمجھ گئے کہ کام خاتم ہوگا حکومت ہوں نہیں رہی لوگاں نہیں کہتا میرا غورہ رد کر رہے ولیکن ہاں ذا کانا اول وحن داخلال عثمان اللہ اے پہلیکم دھوڑی ہے جڑی حضرت عثمان اولائے کو حکومت بس ہو گیا حضرت عثمان رد ہو گیا لوگاں نے اپنی مردی پاہویں منظوری دے دیتی کاری دیتی لوگاں نے انہوں پچھاں بغیروں کر اے پہلیکم اس سید بن راسی جڑا ہوئی مروان سارے اے پہلے امان فرمو گیا کو آیا حضرت عثمان لے دفاع لی کسے مل کیتی گورنسیوں سے فوجان کچھ نہیں مل کی بے کس چھٹ دیتا اور 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 بے کس چھٹ دیتا لوگ کہ حضرت عثمان رضی نے اکھا میرا دفاع نہ کر ایسی غلط کے لوگ کر سکتے امیر مومین دا قتل ذلحاج دا مہینہ مدینہ سے رسول اللہ تاں گا برائی بے کھو ہتنا رکھو خلیفہ کیا سکتے مدد نہیں سکتے انسار مہادر چھٹ گئے سکتے یہ نہیں ہٹا انداز ہوں کی کسی کری ہے نا برے حاکم مدد چھٹ دیتی انہوں نے تو گورنوں نے خات لکھے گواہ جے رب مابی جانوں لکھے آدھا جانے کے فوق جان لگ ایس تو حضرت ابن عباس جو نے نے کہا حضرت مہا گیا ایک دن کہ تسی ہاشنی ہوتا ہے تسی مدنی کیتی عثمان نے ہنا کیا اللہ تو ڈاب دا جنہوں سارے اندر زیادہ عثمان دی موت پسانتی توں سے یہ ہونے بچا کوئی نہیں اے مقتول ہو جائے اسی مظلوم بڑا کے اپنا بڑھ جائے تسی کوئرن تو انہوں پھانسی چلا دلان سے ادر دلی جو تسی کیتی ہیں سی تسی شامت آج نہیں سی تسی یہ موت مہلا بنا دیا کہ عثمان بے کس مارے آگئے رضی اللہ تعالیٰ تر تسی نہیں مازلی مگر حضرت عثمان دے شہیدوں نے شک کرنا بالکل بیدی نہیں ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جو عوض دا میں سنایا فرمایا عوض کرتے اللہ دا نبی یا صدیق یا شہید ہے اور کنے موقعوں تھے حضور نے فرمایا کہ عثمان جنت ہے قدیعہ کیا جڑا ہے کونہ خرید کر دے یہ مستش جزا فکرے انہاں گلاندہ انکار بھی جا کرتا بے ایمان مگر ایڈمنیسٹر سے نہیں عمر کی ایڈمنیسٹر اپنی ہے دے رسول آنج پر کیا دے خلیصان جی پر کیا کوئی گرل نہیں ہے قدرتی بات ہے ساری دنیا کوئی صفتان جی مالک نہیں ہندی عمر عمر اسی رضی اللہ تعالیٰ رہا وہ عادل سی ظاہر سی پریزگار سی اینا کوئی ذرا نرمی ہوئی خاندان دے لوگ مقرر کرتے وزیفے دیتے کم ہو گیا خراب وگڑ گئی ایک قصہ ہے اور اے باج پھر حضرت علی جی رہے آیا انشاءاللہ ہوئی تو عرصہ ہم نے آجو گا ایک ایک گرد سے سنوں گے پھر اے میں اس دن کیا سی پچھلے جمعے کہ رسول اللہ تعالیٰ سچے نبی ہوں گیا نشانہی ہے پیش کی دستیا یہ رسا ٹھوٹنا کرسے ہیں باج حضرت علی جی جو دستیا حسین نے آجو حدیث آن پھر تو عرصہ رسول اللہ تعالیٰ سلام صاحب کو یار بیان کر مگر افسوس ہے کہ نہ کوئی پڑ دا کوئی شیعہ دارا بھی کر لنا وہ سنیاں برا کہا گا اللہ حسین بچے مریعہ میٹ ہو گئی کہ خلافت اسلامی ہے نجدہ سانے آپ تیش آئے یہ جنہا ہے سمجھو ٹریجڈی ہو گئی کہ بنا بنا نظام اسلامی دباہ ہویا وہ نہیں فکر کرو برا برا کیا لی یہ بڑا جو میں اللہ نے واقعات بیان کی تے کوچھنا ٹھگا ہے نتیجہ کی نہیں سبق سکھیے کہ دوبارہ بحال کریں ایک ایک بندے نو آگا جائے ہر آلم میں ہوئی کوئے ہر درستے پڑھا جائے کہ بیٹا نمازان روز ہے نہیں صرف اس دین نو سچ مجھ چڑھونا جتھے نہیں چل دا ہوتھوں یا ہجرت کرو یا ہوتھے انقلاب لی کوش کرو منظم ہو جاؤ کہ آپ اس دے چگڑے چھر دیو ایک کوئی گلانی بیا بریل بھی آیا جا جو بندی دیجے انہوں دا وقت رابدی قسم انہوں کچھ نہیں ہے انہوں دے نا سی حکومت اسلامی انہوں دے تے کر دے پھر دے پھر فاتحہ پڑھنی کی نہیں کوئی وقت جا دین تے بالکل مریعہ میٹ کر رہا ہے منو مرحوم کوسر نیازی دا شہر نہیں پھر دا دیڑا ایک موقع تقریر کر دا اس غریب نے کیا بھر سن لو گل پھر رہے ہیں خزان کے ہر کارے دیڑے خزان دے ہر کارے کہ آج یہاں کا وقت نہیں اپنے اپنے آج نیازی گال نہ کرو مسلکان لی اسلام بھی بچالو اور سن بے پردہ کری جاندے ننگے ناچ ہو رہا ہے ہر بدماشی پھیل آ رہا ہے اور چون دیا کہ لڑکے لڑکے ہیں انہیں بگر جاندے پھر دین جی گالی کوئی نہ سن واقعی کی سننی کی رہا ہوں گے چس کا پیسے اس تو اس فتنے نو سمجھو اور حسین دے دیوانے نو یقل کرن کہ حسین صرف ہے نہیں کیا گا منہ روندے رو انہیں باس سے روندی کھڑی ضرور اگر رونا ہی ہندہ ہونے تو کیوں نکلیا میزان ایڈی جان مکین تھی سمجھا کیوں شہر قبول کرو کوئی شہرنی سی جان ہو دے نظری پھر ہونے بیکشا کہ وہ نمونہ نہیں رہی جلاللہ رسول نے قیم کی جاتی کم خراب ہویا ایک دو باتوں میں اور کہہ دیا طالب علم بیٹھے حدیث دے کہ نمازان دے اوقات یہ حضرت اسمان دے زمانے بدکس مکینہ خلل پہ گیا جو حضور نے اکشہ دیں حضرت ابوزاریوں دجیانوں کہ ایسے حکمدان طورت سے آ جانے جنہاں نمازان لیٹ کر کے شوق کٹنا شروع ہو گیا نمازان چھڑیاں نہ مگر لے صحابہ دن 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 تھے لیٹ جیبانہ لگ پہ غامنا بین لگ پہ کہ رسول اللہ دے زمانے دیگانے ہندے سے اڑھیک دے ہندے سے تکبیران چھوٹ گیا حضرت اسمان رضی کو بڑا پینہ شاہ چھوٹ گیا مگر حضرت معاویہ دجیانے سب چھڑ گیا کہ اللہ اکبر پہلا کہیں گے نماز پر رکوع سیدین جاندے تکبیران چھڑ گیا اور ایڈا فتنا پیدا ہو گیا کہ صحیح بخاری دے اندر ہوں حضرت اسمان رضی حضرت علی رضی نے بسرا فتح کر لیا حضرت ایشہ رضی نے ہار گئی بسریج نماز پڑائی تو صحابہ اکرام نے آکھا کہ آج جا اللہ بھی قسم اس بندے نے سانوہ نماز یاد دلائی جریسے یہ رسول اللہ دے پیسے پڑھ دی اللہ اکبر نے چھڑ گیا بلکل کم خراب ہونا شروع کرتا حج تمت ہو جرا سے رکی آجانا شروع ہو گیا حج عمران حالانکہ حضور نے بڑی مشکل نہ بحال کی تا رسم کبر دی توڑی تھی کم دینی لحاظنا بھی کچھ خرابیاں ہوئی ہیں اس میں یاردہ نہ رہا جرا شاہ خاندی تیج میں آکیا شاہ اس میں ازام تلال سیکھا کیا کہ پہلے دون دی حکومت خلافت محفوظہ ہر قسم دی خرابی تو بھئے اے مفتونہ خلیفہ نیک ہے بہت آلہ مگر انتظام اس پائدہ نہیں یہ دی خرابیاں آگئیں ہیں اور ایت سو تک کہ نصائی شریف تھی پڑھنا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی جلی آپ نے آکیا مینو حکم اے آسمانو کہ عبی بن کعب نو یا رسول اللہ تجھ سور بیرہ سنو کیا میرا نالا روئے سعی بخاری اس عبی بن کعب نے روکے آکھے حضرت عثمان دے مانے حالا کا اہل اقض رب دل کعب کعب دی رب دی قسم ایک ورن تباہ ہو جان دین برپاد کرتا نہ نمازہ ہو رہی نہ ہو گرری اور ایتوں تک کہ نعبتہ سعی بخاری جب تباہ نے حضرت رکھ دیا کہ یا رسول اللہ عثمان دے مانے دین برحال ہو گیا بات کی ہونا احادیث پڑھو نہ دین نہ ٹھٹا کرو برا پرا جلال اللہ ہوتے موتے راخ پاؤ اس کندر گند کی ٹھینکو کہ برا نہیں مگر اسلام بیادے واقعات اللہ نے برے کہا نہیں تو سے نصید پھار لی کہ کچھ بندے بندو اس گال لی اے حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عمر جنہوں نے حضرت عمر نے شام پہ جا کے تھے دین تو سکھا ایٹھ ایٹھ سماندار تو لکھ دیا کہ حضرت عبود دردہ کہہ رہا ہے تو انہوں نے ڈی وی فرماؤ دی کہ داخل آلی عبود دردہ وہ مغز حضرت عثمان نے مانے جی موت ہوگی مگر قیامت کی آگی آئیت غصے نہ پڑھے کرت ماغ میں کیا عبود دردہ تو انہوں نے ناراض کیوں کیوں انہوں نے فکارا واللہ امار اممت محمد صلی اللہ صلی اللہ نمی صلی اللہ جمیہ کہہ نگا میری بیوی خدا دی قسم من رسول اللہ جدیم تو کوئی شئے نظر نہیں ہوں دی سوائے باج مات نماز ہوں انہوں نے گریا گیا باقی قصہ ہو گیا یہ ختم ایٹھ ایمام لکھتا غریب حضرت ابو دردہ جدا رویا اور اس بیچارے نے آکیا کہ حضور جدین تو کوئی اس نے دیکھیا کہ گورناندہ حال جدا روزے چیف تبدیلی آگئی کم خراب با جماعت نماز چھوڑی جی چل بھی ختم یہ بھی ہو گئی تو پھر صحیح بخاری جو پڑھنا تذیر صلی اللہ دبا جدا پھر حضرت تانس نے ورید داد مانا دیکھنا چھ سا چال بعد دمشقلوں گا بڑا روی انہاں آکیا نماز دیتے لوگوں آکیا نماز کیمیں انہاں آکیا آ نماز سیرسولاندہ کہ زور اثر تو بات پڑھ لیتے اثر مغرب دے نال دے آکے پڑھ لیتے جمعہ جدا ہو دے کئی صحابہ کرام تہرے اشارے نہیں آئے سر کر کے جمعہ پڑھ زور پڑھ لیں گے وقت تے گیا ظلم ہی ظلم احادیث اسے دفتران پڑھ لے بات جماعتہ مران یہاں اسلامی حکومتہ دردنے او دیگر نہیں کر دے شخصیتان دا رونا رونا دے فلان بندے بچا فلان فلان بندے جی کسمتہ فیصلہ کون کر رہا میں گنا یہ زیدے بارے جی راجلہ اللہ کے دوسری ہوئی لانتی پہنو کی حق پہنچتا اے مالکی یومدین رکا ایک نیکی تو بخش لے یا بڑے تو بڑے پڑے اس گار میں پکڑ رہا ہے گانگ دخل دے سکتا گالہ ہی تھے جی کرو یہ ہی تھے بربادی کی تو اب وہ دردار جنہوں نے راکھا کہ سارے کماج خرابی وہاں عمر النصبی اور فرمان دے امام ابن حضر ٹھوس گل اے خود بیدہ نچوڑ لیانا حائل الناس سی زمان نبوات کان آتم ممہ سارہ الاباد یہاں دے ریلیٹیولی گل ہوئی ہے رسول اللہ ممہ سارہ الاباد ابو بکر عمر دے زمانے پھر بہت حال آ رہا باج والے آنا وکان نظارک صدرہ من ابو دردار فی آخر عمر وکان نظارک فی آخر خلافت عثمان ایتھ مکر آجدہ پتہ کہ جلے حضرت ابو دردار روئے اور غصت کیا پھر میں معلوم ہوندہ حضرت ابو دردار نے اپنی آخری عمرت کیا اور وہ حضرت عثمان دا آخری دار اُساں فوت ہوئے فَيَا لَيْتَ شَيْرِ اللَّهُ اتنا بڑا محدث روندہ فَيَا لَيْتَ شَيْرِ انہا حَائِ خُدَادِی قسم کوئی منو سمجھائے اِزَا کَانَ دَالِكَ اَصْرُ فَادِرِ بِصِفَتِ الْمَذْكُورِ زِندَا بَدْدَرْدَا جَدْ اَعْدْا آرَا زمانہ حضرت عثمان رضی دا جدا اُدھوں دیندہ حال ہو گیا فَكَيْفَا وِمَنْ جَعْبَادُ مِنَا تَوَقَاتِ الْحَادِ میرے زمانے تک اور چھ ست سو سال پہ گیا ہون دیندہ پھر کی رہنا اے رو کے لیا کہ جدو او سے آرہ ترین زمانے دا حال کے صحابیہ رسول رو لیا کہ بی بی کوئی دین نہیں دیا ایکن بعد مات نماز اِنہا گورنرہ میں حضرت عثمان جلائے میں ہون ہی آنا بڑے تو بڑا دشمن اٹھے حضرت عثمان باگ خواہ چھو دیندہ شروع تو خادم نہیں انہیں حجرتانی حفظوں کی تیا دین واسطہ قربانی نہیں کی تیا مگر آج جلے حاکم مقرر ہو گئے زورہ پاک جنہوں نے امام محمد بن عبدالکرین شہرستانی لکھ دارے ملوالے کہ بنو میہ غالب آگئے جارو علیہ فجیر علیہ اے نا اتنے ظلم کیتا کہ انہوں مجبور کر لیا جلے انتیجے جو نا تے زیادتی ہو گئی شہید کرتے گا قصور سارا ہے نا خاندان دارے نمیں لوکاندہ کہ جنہوں نے حکومت کر کے کرتو تو کیتے کہ بے گناہ حضرت عثمان رضیوں جیسے بندے سے پلے پہ گئے لوگ کہیں گے رہے بہتونے کے ہون حضرت عثمان رضیوں خطبہ ساری دنیا کو گی کہ انہوں نے آکھیں دی کوٹھے سے چڑھ کے میں آکھ آمین کی تا آکھ آمین کی تا پوچھا انہوں نے سارے گوائی دیتی کہ ٹھیک ہے انہوں نے نکل کر دیا یعنی پتہ لگا بھی وہ جوڑے مخالف سی وہ بھی مندے سی تیری ہیں نیکی ہیں ٹھیک ہے مگر جو انہوں نے جواب بتاؤ کوئی پرابانت نہیں نکل میں نے حیرانی ہے کہ وہ غریب صحابہ ہمارے ابنہوں نے کیا انہوں نے اندر حضرت عبدالرمان بن ادایسیا بیتے رہے دے انہوں نے غریب مدھا نہیں لانت کری جاندے انہوں نے کم بخص بغیر دانے انہوں نے اندارت کری جاندے چھر بیستو گا حضرت عثمان بن مخالف انہوں نے برابر دے بیتے رزوان وڑے صحابہ دے پڑھ کے بیخ لو رونا کی رو یہ شیخ الحدیسان تک نہیں خواہداد پہ یہ صحابی ہے جنہوں نے بورا کہہ رہے ہیں اہمیں ڈکھی جاندے انہوں نے کوئی انکار نہیں کیتا منہ مگر صرف ہے کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے نیکی ہیں اے بدلہ کوئی نہیں سی بیتے ہو حکومت اینہ دے سپرد کرنے جانا تو کوئی شراب پیندہ پڑھا جاندہ تو کوئی بیتر محل رکھتا او نیکی ہیں جنہوں نے اے محافظہ سکتے ہو جانا کہ تو اے ہو جائے پڑھے مصال او دا جواب انہوں نے کوئی نہیں آیا تبدید اندر پورا جواب انہوں نے پڑھنا چاہی دا جہاں کیا ہی ناں کرنا تو دا سی مکردیں سر تو زیادہ کہوں جاندہ بھی تریئے خوبی ہیں مگر نظام ممل کے تباہ ہو گیا اسلامی حکومت کا بیڑا بے گیا حضر تری نے جو کس کی تانا پھر وہ حاضر تارے سامنے غلطیاں گن جلی لیں اور انہیں پھر سر دے کے چایا بے جو دا فتنہ انہوں میں کسی طرح رکھا مگر سر کٹیا گیا فتنہ نہیں جوتا او دے دور کے کم غلط نہیں ہوا حدیثان جی میں نہ پڑھوں گا چار سال کی تھی انہوں نے اور چمائی ساراں جو کسی حضور مور لیا گیا تھی بے جب تو ایشہ نہ نڑھیں گا تو حق تے ہوئیں گا بے تو ما بھی انہیں نڑھیں گا تو حق تے ہوئیں گا جنہیں روان جے نا سے حاصلتا جا میرا موں کڑھا کریں کیوں حدیث پاک نہ چھٹا کریں باقی برا پرا کہنا بڑھا دینا وہ حرامی ہے بلکو خبیص آدمی ہے حضرت آدم علیہ السلام کون مہدہ لال کیا سکتا برا مگر غلطی غلطی پیغمبران کو جو کچھ ہویا قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گیا اللہ عنہ کیوں وہ عمر شیطان مگر غلطی نہ ہو گیا کیا ہے پاک نے بنایا غلطی نہ منو یہ کوئی دین نہیں احترام اپنی جائے ایسی دو تاریخ تردار احترام ٹھڑ جو گے تعدوی بے دین کہ غلطی نہیں منو گے خدادہ شریک بنا ہو گے کہ صبوحن قدوس ہے ایسا کوئی نہیں یہ پاک صرف اللہ ہے کہ نیک لوگ سی کام ہویا گا صحابہ روئے اب وہ دردہ غلیب رویا کہ سوائے دین تو کشنی لے گیا اور ابن حجر نے غلیب نے لکھے آگیا ہائے کوئی منوے سمجھائے کہ جب وہ اس پاک زمانے جیندہ حال ہو گیا سی کہ ساڑھے تک ہوں جائے ہوں جانتے اور پانچ چھ سال سال گئے اس لئے انہوں سمجن دی کوش کرو کہ حسین میدان چون لکھ لیا ورنہ وہ پاغل نہیں سی وہ سب جانتا سی میرے نار کوئی نہیں بچے عورتوں نے کوئی جہاد کرنا کوئی کٹھا نہیں کیتا کسے انہوں نے بھلایا نہیں جو نے نار رہ گیا انہوں نے آپ پھٹایا کہ چلے جو میرے نار کیوں رات انہیں کوئی جنگ نہیں کیتی کوئی خروج نہیں کیتا نہ کسے ظالم حاکم دے خلاب غاوٹ ٹیتی صرف اپنا سرکٹ بونا چاہیا کہ اختلافی نوٹ لکھنا دی امت نے دستانہ چاہی رہا یہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا یہ ٹھیک نہیں تھی انتہوں نے بھلا کر دی رہا میں روک نہیں سکتا مگر میں چپڑ ہونا تو بہانہ بن رہا کہ تیرے پرہانے میں معاقی نہیں دیتی تھی تم ہی چپڑ ہونا تو ٹھیک ہے انہوں نے سمجھایا کہ حسن نے کیوں دیتی تھی کہ میں کیوں نکل رہا گل کھول جائے کہ فیصلہ سپریم کورٹ غلط کر رہا ہے جائے لکھ رہا کہ کم غلط ہے ٹھیک ہے اب بات جڑے پر پر دیو من جان دے کہ واقعی یار اس جائے نے صحیح سے لکھ رہا ہے حق لکھ گیا حسین جس پاروں آج امت کے اندر کوئی حلال زیادہ پانو اہل حدیث ہے آج جہاں چھوکرین چڑھو ایک بھی نجرہ امام حسین و سیدو شدانی من سارے بڑے روندے رہے سارے بزرگانی داستانہ مگر حال میں وینا ہے کہ سارا کو چھپا کے کہ تھا کہ اہل حضی ظالم ہے یہ ہے کہ کتاب جاؤی گلد ہے میں نے فانسی دے تو کھنٹہ کر رہا ہے سونڈا جو دے تو سارے غریب ایک ان کے حسین حق تے سیدید ظالم ہے تسی کہہ مدد سے خاندے کیوں اہل سنندہ عقیدہ خراب کردے اور شنیان جہنم جاندے ہو تسی اہل سنندہ مسئلت پر بات کردے اہل سنندہ مورا لائیاں کہ ہر جانگ کیلی حق تے سیدید خود مخادف غلط کی تھی برا پرا کیوں کہ نا غلط حسین حق تھی مدینہ والے حق تھی عزیز چھوٹھا تھی اس سارے عائرے سنننے بچے محدثین نے بچے فقہ نے مولائی اگل تسیہ اس مسئلہ کو برباد کرتے ہیں اور کمار اگر غریب کوئی بیان کر رہا تو آئی مچال جن دے کہ یارو محرم سے بیان کر رہا کیوں نہ کرے میں جمنٹو لے کے دو جین پڑے آج تک میرے لونوں چک اگر میں اسلامی حکمدلی کوش نہیں کر رہا میں انداللہ مشرک میرا ایک علمہ خضادی قسم دیت سے میں لیکٹر دینا آیا کہ لوگ اسلامی حکمدل آؤ تنظیمان بڑھاؤ لیکٹر دیو کتابان پڑھاؤ بچے اندے ذہن تو بارو کہ اسلامی قاضی کدام بیندے سی کہ میں وہ گوائیاں سن دے سی کدام فیصلے وہ دین سارا مریاں میٹ ہو گیا انہیں نہیں رہا گیا کہ پہر چوڑے کریئے کہ حچک سے بنیئے اس سارے دین دے دفتر کہ حضور کے میں نافذ ہوں گیاں سی کہ میں فیعہ اور مالے غریمت کٹھا ہوں دین سارا برباد دنوں سے میرے پاہیوں دوستوں توحید دے اس نکتے ہی سمجھ آگئی نا کہ سورہ نسا پڑی تحاک ملتا گیا کہ جدا عوش عدالت مقدمہ لے گیا جتے قرآن دے مطابق فیصلے وہ سارے مشرک اللہ نے کہا کہ تو بندے مطابق حاکم مان گیا تو اس طرح کو کیا کم بخت کو جدا عوش عدالت مطابق فیصلے کرتا جتا ہاں کھونے لگتا گو رب کا حکم کند پچھے سکھ لیا اس طرح شرک ہوں سمجھو سارے نے شرک بنا دیا کبرانے کشنا کو کبرانے دے مندیو دل جارے ساتھ دالو کبرانے دے مندیو دل جارے ساتھ دالو کبرانے دے مندیو دل جارے ساتھ دالو مگر حکومتاں پائی اگار سکتے میں نے اتکڑی دا سکتے ہیں تو انہوں جہل میں انہوں ڈردہ کوئی نہیں کھیڑ دا اور سید ابو وکر غزنی رحمت اللہ علیہ اللہ جہاں نہیں مر گیا سید داؤز غزنی دا بیٹا نورو عبدالجبار امام دا پوتا اور سید عبداللہ غزنی جنہیں غزنی چھڑتی سنت عمل پاروں حالانکہ شاہ کابل ہوا دا مرید تھی انہوں نے کہا میں سنت نہیں سلطان ملک کو کر دیا بڑے بڑے حال نہ کر دیا اور ہجرت کر کے ہندوستان آئے حضرنی خاندال کو چھوٹا سے اور سید ابو وکر رہا کیا ظالموں توسی یہ جیزید دا دفاع کرنا سی شمردہ ابن زیادہ کوئی ہور ممبر لب دے توسی رسول اللہ حسین دے میں نے جیزید دیو کارت کر دے اور حسین براکن دے شرم کرو دیونا دے پیوزہ کوئی ممبر ہوتے ٹھلے جا رسول اللہ دے جیزید رسول اللہ ممبر سے آپ کھاندے سی حسین تو اللہ حدیت دے اے نو کوئی نا قصہ سمجھے اے میرے لون انتر چاہا اے سپارو کہ میں توحید نوزے صحیح معنی سمجھے کہ اگر مسلمان اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے مجرم اے نوزے کوئی نماز روزہ حج قبول نہیں ہو نہیں اللہ نے آتنا جڑا اللہ اکبر کہیں گے اس کے چھنے ہی میں بڑا بڑا سے توڑا صدر سے جڑا آ کرو ہو رہا ہے میرا حکم پہ کوئی نہیں چل اس تو اللہ جی بڑا یہ بیان کر لی واقع کر بڑا سمجھو علی سمجھو تاکہ زینج گل بھوے بھی شخصیتاں لا مسئلہ نہیں نہ کرتے جنت دوزخدائے صرف اپنے چوہاں لونیاں کہ مسلمان جرائے اسلامی حکومت بزے ترپے ہو رہی دعاوں ہی کرے روے تنہائی کہ اللہ وہ وقت آئے کہ قرآن چلے اور سنتے رسول سے یہ تمہیں اسی خالی ہو جائے اس قابلہ اسلام ہے دین اسلام دے اس گل میں انشاءاللہ احادیث دہوارے اینا تو بہتر کتاب اگر کو ہوئی نا کسی احادیثی یا دیوبندی میں نے اندازہ دے پائی تو وہاں پڑ میں پڑھوں گا کہ یہ ہوئی سارییاں چوٹی دیا کتاب آئے نا کہ سارا علم چار رہا کیوں چھپا ہونتے جسے کیوں ظالموں تو محمود امدہ باسیدے مگر لگے جس ظالم نے خلافتے معاویہ دی جمعہ نہ پڑے نماز نہ پڑے اور ساس دیوبندی آرم مولانا برشین ہم نے کیا کوئی قرآن بھئی نہیں جنابہ کوئی آنڈی محمدی تصنیف اس بے ایمان دے مگر لگی اسی سوارت خان اللہ ملازم سی اور انہیں فتنہ پایا بھی یزید رحمت اللہ اللہ امام سے اوہی کتاب سارا میں رکھی شیخ الحدیثہ رکھی نا کدی کھول کے بیخیا بھی حوارتی بیخلی کتابات ہیںگے بے ایمان پڑے حیدہ دارم مولانا محمد آرEp شیخ تصیر سے انہیں کتاب سبھی بڑا چرچہ یاروں نے ثابت کرتا کہ حسین چوٹا میں چانک کھولی پین ہوالے سے تنے کٹ کے وکتے نہ چوٹا اگے پر چھو کٹیا بے ایمانی چوٹی یعنی بیڑا گھر کو جنی تلاشی لوگ ہیں فیض آرمین کتابات اوہ عربی کتابات موقعی ہیں حضیث سید خیرے ختم ہو گا انہوں پڑھو پھر نتیجہ کڑھو کہ حسین کی جمعہ جوانہ سردار حضور نے کیا دیو نے کیتا ہی کچھ نہیں حضور دیو بچاس نہ حجرت نہ جہائے یہ تمغا پیغمبر نے کیوں کیتا صرف نوازہ ان پر نوازہ نہیں حضور مفرشتہ دس گیا بہت جو انہیں امت کرنا کوئی نہیں کر سکے لوگ جانگے لڑھنے فوجانہ انہیں وہ جانگے لڑھنی ہیں جنہیں معصوم بچے نار ہونے انہیں او سال ڈالا اور ام سلمہ رضی نے اکھنا ہے پتر اگر تُو جا رہا ہوں تینا انہیں ترہا ہوں تے فرمایا نہیں اما پرخت ایسا آگیا اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قطر ہوا پائے اور میری بہنوں کو قیدی دیکھیں اس تو ساچارہ دیں امت سونگی دنڈے دے زورنا چپ کر آتا گیا انہیں ہلون بھائی کوئی طریقہ نکلیا کہ پردے دارا نکل اور باقی ہوتے نتیجے دنیا اٹھیں یہ بات پڑھو بینندہ حشر پھر بنو میں یادہ دوگا نے کی کی تینا کبران کٹ پھول کے وقتی طورتے ٹھیک ہے کہ کوڑے دوڑاتے لاشتے سہر سہر دیتا مگر حشر بہت برا دنیا پوکت کے مرے امام ابن حضر لکھدے فتر باری ساڈے امان عبدال امام مبارک پری ترینلی شراج لکھدے کہ وعداب اللہ شاد اے دنیا پوکت کے مرے کہ قاتل کہ جوڑا آگے اللہ را با رہا انہاں دار دار بنو اس تو محسن اس تو اہل حدیث بنو جو بندی بنو سننی بنو نا شیعہ بنو مگر خدا دی قسم ناسدی نام بنو دشمنان ہے اہل بیتنا بنو رسولانہ نو مبالد موقع دے چوانو نوال لے کے جائے جب تسی انہاں ویر کرو کچھ اکل بھی گل کرو اے شیعہ دے نہیں توڑ دے تو اڈا اپنا کسور ہے کہ تسی انہاں چھڑتا انہاں کابو کر لے لوگ انہاں بیوکو بنایا کہ اسی انہاں سننن مننے اے انہاں پڑے کرو آپ کبزہ کرو صحیح دس ہو کہ تسی کی مننا تو ہی جو ناں دے روٹینے کھان دے صرف شراب بہن پین دے نمازہ نہیں پڑھ دے تسی کی انہاں سننن من دے اپنے آپ نو صحبت کرو کہ اگر اہل بیتنا منو اپنے آپ ہی اسی ہیں جو میں صحب رسول ساڑے صرف لے تا جا رسول اللہ دا خاندانی تا ہے اے مسئلہ جو اہل حدیثہ اس تو جڑا عالم گل کرے میری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پہلا واضح کر کہ تو اہل سنت رہل حدیث ہے گا لکھ کے دے مولیس آقی لکھ کے دوں اور چودہ سو سال دست ہے کہ کڑے کڑے عالم جڑے اہنا شیعیت جراسین نہیں اور گمران نہیں خالص صحیح صحیح آتی لے وہ دست ہے لسٹ بنا اور ان یہ کتاباں میدان چون گئے ہیں جہاں تیری گل کرن گئے کہ زید رحمت اللہ اللہ تعالی مولیس آقوں فانسی لاشاں کہ یہ وہ سارے دوائید ہیں میں پائی ظالم سی فاسق خسین شاید تسی کیوں پھر سارا دین خراب کر دی شنیاں دارا بھی کرن دائے کہ بجرے سادے ہی بزرگ ہے جتاں دے ابو بکر مزمان دے یعنی تسی اوٹھ رہن دے سکتا ارے مولانا عبدالشید نومانی فاتح شیخ تفسیر سے شیخ تفسیر دیو بندی صرف وہ ایک بندہ اٹھیا جس خزا جے بندے نے حادثہ کربلا کا بس مندر شادہ کربلا پر افترہ یزید کی اتنی چوٹی دیا کتاب مالکی دیا کہ ظالموں چودان سو سال دا ہے سنندہ ساڑھا دلہ مسئلسی انہوں برباد کرتے اور پردہ پایا ایک بزرگ سی جتنے سید ابو اللہ سنند یعنی میں نے پھر لکھا کہ شکریہ یار اہلے سنو تیکنو تعلیٰ نے توفیق کی کونا مضروم اہلے بیتان دفاق کیتا ایک کتاب بان پڑھو دے سکھن دی کوش کرو اے مہینہ اب سامنے اپنے ایمانہ دے تعدا کرنی دعوت اللہ کہ روان پٹندانی اٹھو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی